ہیلو دوستو لے کر آگئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزیدار سی لف سٹوری جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری فیمیل لیڈ زونیان بچپن میں کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے میوٹ ہو چکی تھی جبکہ ہمارا میل لیڈ گو مینگ یان جو کہ بہت ہی امیر فیملی سے ہوتا ہے وہ اسے کونٹریکٹ میریج کرے گا اپنے بزنس کو بچانے کے لیے ریسے بھی زونیان بول تو نہیں سکتی تھی اس سے شادی کون کرنے والا تھا اور نہ ہی مینگ یان کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ان دونوں کی یہ فیک میریج کا بلاو میریج میں بدلتی ہے یہ جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اس پیاری سی سٹوری کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو انچی سی بیلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑی رو رہی تھی اور فون پر کسی سے کہتی ہے کہ مجھے مزید فورس کرنا بند کرو تم یہی چاہتے ہونا کہ میں مر جاؤں تو پھر ایسا ہی سہی میں بھی اس میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی یہاں نیچے اس کی بیٹی اسے موم موم پکارتے ہوئے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی اور تبھی اچانک سے اسے اپنے پاس کسی کے گرنے کی آواز آئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی موم ہی تھی اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کے موں سے ایک زوروں سے چیخ نکلی اور یہاں اسے جاگ آ جاتی ہے جو ہماری فیمیل لیڈ زونیان تھی وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے ساتھ ہی پڑے ہوئے نیوز پیپر کو دیکھا جس میں اس کی موم کی ڈیت کے بارے میں لکھا تھا خیر اب تو اس حادثے کو بہت سال گزر چکے تھے وہ اٹھ کر شاور لیتی ہے اور اس کے بعد ریڈی ہو کر اپنے کام کے لیے جانے لگی یہاں رستے میں ہی اسے ایک لیڈی ملتی ہے جو کہنے لگی کہ زونیان کافی ٹائم ہو گیا ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں جیسا کہ زونیان میوٹ تھی وہ اشاروں اشاروں میں ہی پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جس پر وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے فادر کے بحاف پر تمہیں بتانے آئی ہوں کہ ہماری کمپنی زین لین کو کچھ فائنینشل کرائسیس کا سامنا ہے اس لیے یہ سپیشل چلڈرن والا سکول جیسے تم چلا رہی ہو وہ اسے بھیجنا چاہتے ہیں زونیان بولی کہ بلکل بھی نہیں یہ سکول میری موم نے بنوایا تھا اور ڈیڈ کا اسے کوئی بھی لینا دینا نہیں جس پر وہ لیڈی بولی کہ یہ لینڈ تو تمہارے ڈیڈ کی ہی ہے نا خیر تم اس بارے میں میرے ساتھ چل کر اپنے ڈیڈ سے بات کیوں نہیں کر لیتی زونیان بھی اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے پھر تھوڑی ہی ڈرائیو کے بعد وہ اسے ایک سنسان چگہ پر لے آئی چاہاں وہ گاڑی کو کھڑی کر دیتی ہے زونیان اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا چیز پر وہ کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن تب ہی دوسری کار سے دو لڑکے اس کی طرف آتے ہیں جس نے اسے یہاں پر بے ہوش کر دیا آخر یہ اس کی سٹیپ موم تھی اور اسے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے اسے بے ہوش کر لینے کے بعد اپنے ساتھ گاڑی میں کہیں پر لے جانے لگی نیکسین رات کا دکھایا گیا جہاں زونیان کو ہوش آتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کسی ایک انجان سے روم میں دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی سٹیپ مدر اسے کیا چاہتی ہے دوسری طرف اس کی سٹیپ موم ایک بہت بڑے بزنس مین کا ویٹ کر رہی تھی اور اس کے آنے پر کہتی ہے کہ مسٹر زو آپ کے لیے روم ریڈی ہو چکا جیسا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ فائنینشل کرائیسیز میں ہماری ہیلپ کریں گے اب آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا مسٹر زو بھی اس کی باتیں سن کر خوش ہو گیا وہ لیڈی کہتی ہے کہ میری سٹیپ ڈوٹر بول نہیں سکتی اس لیے وہ چیخ بھی نہیں پائے گی نیکسین میں ہمارے میل لیڈ گومنگ یان کو دکھایا گیا جو کہ آج ایک ہوتل میں ٹہرا ہوا تھا ویٹر اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رکھ تو یہاں پر میں کھا لوں گا لیکن ویٹر کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے یہاں مسٹر زو جب اپنے روم میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ زون یان یہاں پر نہیں تھی کیونکہ وہ ونڈو سے بھاگ چکی اس نے جلدی سے اپنے آدمیوں کو اسے ڈوننے کے لیے کہا اور سبھی اسے ڈوننے لگ جاتے ہیں زون یان فیلحال تو ایک سیف جگہ پر ہوتی ہے لیکن وہ یہاں سے باہر نکلنے کی ٹرائی کرنا جا رہی تھی اور اسی کوشش میں اسے دوبارہ سے ان آدمیوں نے دیکھ لیا جو بھاگتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگے یہاں گومنگ یان نے وہ کھانا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی کیونکہ ویٹر نے اسے جان بوجھ کر ڈرگ کیا نیچے ہی ریسیپشن پر ایک لڑکی آتی ہے جسے سپیشلی گومنگ یان کے لیے بلوایا گیا تھا کیونکہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلین تو بنایا گیا ہے اسے گومنگ یان کے روم میں بھیج دیا یہاں ویٹر اس لڑکی کا فیٹ کر رہا تھا تب ہی اسے زونیا نظر آئی جو اسے ہیلپ کے لیے پوچھنے ہی والی تھی لیکن ویٹر نے اسے کچھ بولنے ہی نہیں دیا اور جلدی سے روم کے اندر پیچ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں اندر جب گومنگ یان نے اسے دیکھا تو غصے میں پوچھنے لگا کہ تم کون ہو تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی ابھی کیا بھی جاؤ یہاں سے وہ بول تو نہیں سکتی تھی پر اسے فون پر ٹائپ کر کے دے دیا کہ کچھ گنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں پلیز میری جان بچا لو منگ یان کو تو فیلحال کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہنے لگا کہ میں بتا رہا ہوں نہ جاؤ یہاں سے زونیاں بھی اب جانے ہی والی تھی پر کیا کرتی باہر بھی اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اس لیے نہیں جا پا رہی اب گومنگ یان اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں کب سے کیا کہہ رہا ہوں تم سے تم ابھی تک یہیں پر کھڑی ہو زونیاں کو بھی ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کے شور کی وجہ سے کوئی مجھے دیکھ ہی نہ لے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کافی دیر تک اسے سنبھالتی رہی لیکن انفورچنٹلی منگ یان اب پوری طرح سے ڈرگ ہو چکا تھا وہ زونیاں کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ بلکل ویسا ہی کرنے لگا جیسا ایک ڈرگ پرسن کر سکتا تھا ونڈو سے ہی یہ سارا سینڈ ڈرون کے ترو کیپچر کیا جا رہا ہوتا ہے آخر یہ اس کے خلاف سازش چوتھی زونیاں نے خود کو اسے بچانے کے لیے اسے ایک زورو کی چکی کاٹی اسے کچھ دے مارنے والی تھی پر اسے پہلے ہی منگ یان پہ ہوش ہو گیا اس لیے وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے یہاں نیچے اس کے پاس سے وہی لڑکی گزری جسے سپیشلی منگ یان کے لیے ہائر کیا گیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے جیسے کہ ہم ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز تک پہن چکے ہیں اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت 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 شکریہ میری آئیڈنٹیٹی کے بارے میں اکثر مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کوشٹنز ہوتے رہتے تھے کہ میں کون ہوں کہاں سے ہوں اور میرا نام کیا ہے تو فائنلی یہ سب کچھ ریویل کرنے کا وقت آ چکا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں نام سے میرا نام ہے کائنات علی میں بیچولر کے فائنلیئر کی سٹوڈنٹ ہوں ایک اور کوششن بھی مجھ سے اکثر پوچھا جاتا تھا کہ میں کہاں سے بھی لوگ کرتی ہوں تو میں ہوں پاکستانی دل دل پاکستان جان جان پاکستان اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ گائز سچ میں انڈیا کی آڈینس سے مجھے بہت پیار ملا اگر کبھی بھی مجھے لائف میں دوسری کنٹری ویزٹ کرنے کا جا کر میری پرسنل انسٹاگرام آئی ڈی کو فولو کریں اور سٹیٹس سے جا کر میری پکچرز دیکھ لیں یہاں آپ کو میری لائف کے باقی کے ایونٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ کا کوئی کوششن ہو تو مجھے انسٹاگرام پر ان بوکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں میں سبھی لوگوں کو ریپلائی ضرور کروں گی تو بڑھتے ہیں اب ہمارے آگے کی پارٹ کی طرف ایک سین اگلی صبح کا دکھایا گیا اور آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ ہمارے مینگ یان کو کمپنی کا سی ای او بنا دیا گیا ہے آج اس کے آفیس کا فرس ڈے تھا وہ کافی ایٹیٹوٹ کے ساتھ آتا ہے یہاں ریپورٹرز اسے ترہا ترہا کے کوششن کرتے رہے پر وہ کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا ادھر میٹنگ روم میں کچھ شیئر ہولڈرز مینگ یان کے انکل ہونگیو سے کہتے ہیں کہ اگلا سی ای او تو تمہیں بننا چاہیے تھا تمہارے ڈیٹ نے تمہارے ساتھ نہ انصافی کر دی خیر ہم لوگ تمہیں سپورٹ کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہونگیو بھی مینگ یان کے سی ای او بننے سے خوش نہیں پر کیا کرتا جبکہ مینگ یان بہت ہی ایٹیٹوٹ کے ساتھ آ کر ان سب کو کچھ ڈاکومنٹس پڑھنے کے لیے کہتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر کسی کو کوئی ابجیکشن ہے تو ابھی ہی مجھے بتا دو اسے پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی ابجیکشن نہیں کرتا جس پر مینگ یان بولا کہ ٹھیک ہے پھر یہ میٹنگ یہی پر ختم ہوئی اور بڑے مزے سے اٹھ کر واپس جانے لگا اس کا یہ بیہیویر نہ تو ہونگیو کو پسند آیا اور نہ ہی اس کے چمچوں کو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسے تو میں دیکھ لوں گا اپنے اسسٹنٹ سے پوچھتے لگا کہ کل رات کا سین کیپچر ہو چکا ہے نا چلو اب ہم اس کے ذریعے ہی اسے سبق سکھائیں گے نیکس سین میں زونیان غصے میں اپنے ڈیڈ کے گھر آتی ہے اور جوتا اٹھا کر اپنی سٹیپ موم کو دے مارا جس پر ڈیڈ اسے ڈانٹنے لگا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا اس نے اشاروں اشاروں میں ڈیڈ کو پوری بات بھی بتائی کہ سٹیپ موم نے اس کے ساتھ کیا کیا پر سٹیپ موم تو اس کے مو پر ہی مکر گئی ایون کے ڈیڈ بھی اپنی وائیو کا ہی ساتھ دے رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تم اس پر الزام لگانا بند کرو زونیان بولی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو وہ سپیشل چیلڈرن والا سکول بھیجنے نہیں دوں گی کیونکہ وہ میری موم سے بیلونگ کرتا تھا ڈیڈ بولا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اس بے شرم عورت کا نام میرے گھر میں لینے کی زونیان بھی فوراں سے بولی کہ بے شرم میری موم نہیں تھی بلکہ یہ عورت ہے لیکن ڈیڈ نے سنتے ساتھ ہی اسے تھپڑ مار دیا سٹیپ موم تو یہ والا سارا سین دیکھ کر من ہی من مسکر آ رہی تھی چیپ کہ زونیان کافی زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے ڈیڈ نے ابھی کہ بھی اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا تو اسے بھی جانا پڑا اس کے جانے کے بعد بھی سٹیپ موم یہاں ڈیڈ کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ تمہاری بیٹی مجھ پر کس طرح کی الزام لگا رہی تھی نیک سین میں گومنگیان کو دکھایا گیا جہاں اس کے اسسسٹنٹ نے آ کر بتایا کہ انویسٹیکیشن کرنے سے پتا چلا کہ ہونگیو نے تمہارے لیے اس لڑکی کو ہائر کیا تھا منگیان نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ نہیں یہ وہ لڑکی نہیں تھی اسسسٹنٹ شن بھی حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور منگیان بولا کہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ وہ لڑکی نہیں تم جا کر اچھے سی انویسٹیگیٹ کرو نیک سین میں ڈیڈ اپنی وائف لینیو کو لاکر پوچھتا ہے کہ جو میں پوچھنے والا ہوں اس کا ہاں یا نہ میں جواب دینا کہ کیا جو زونیان کہہ رہی تھی وہ سچ ہے یا نہیں اب لینیو بھی اسے آرام سے بٹا کر سمجھانے لگی کہ دیکھو ایسی بھی کوئی بات نہیں مسٹر زو تمہاری بیٹی زونیان کو لائک کرتا ہے اگر ان دونوں کی شادی ہو بھی جائے تو اس میں مسئلہ کیا تھا ڈیڈ یہ سن کر تھوڑا سا غصہ تو ضرور دکھاتا ہے پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ویسے بھی تمہاری بیٹی بول تو نہیں سکتی اسے شادی کون کرنے والا ہے تو کیا اچھا نہیں کہ اس کی شادی مسٹر زو سے ہو جائے اس طرح ہماری کمپنی بھی بینک رپٹ ہونے سے بچ جائے گی ابھی اس کی بیٹی لو شاو اندر آتے ہوئے کہتی ہے کہ موم ڈیڈ یہ دیکھو یہ تو زونیان ہی ہے نا جس کی پکچر ہونگیو نے وائرل کر دی تھی یہاں ہونگیو بھی منگیان سے کہتا ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے بورڈز کے ممبر بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اس پوزیشن سے ہٹائے تم خود ہی ریزائن دے دو گرینڈ پا کو میں سمجھا دوں گا میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں تانے دے کہ پاسٹ میں تمہارے ڈیڈ کو کسی بے شرم عورت کے ساتھ پکڑا گیا اور اب تمہیں بھی ابھی اس کا اسسٹنٹ شین پہنچایا اور منگیان کو دیرے سے بتایا کہ اس لڑکی کی انفرمیشن مل چکی جو سن کر اب منگیان بھی ہونگیو کا مو بن کرتے ہوئے بولا کہ کس نے کہا وہ کوئی بے شرم لڑکی تھی وہ کوئی ایری غیری لڑکی نہیں بلکہ میری فیونسی ہے میں جلدی ہی یہ بات پریس کانفرنس میں کلیر کر دوں گا تمہیں میرے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب یہ سن کر ہونگیو بھی وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد یہاں سسٹنٹ شین نے بتایا کہ وہ لڑکی زینلین گروپ کے مسٹر ہاؤشی کی بیٹی ہے اور بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتی منگیان کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہنے لگا کہ چلو ہمیں ابھی کے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا نیکس سین میں لو شاو منگیان کی پکچر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں زونیان نے اس پر کیا جادو چلا دیا ہوگا فیسے یہ ہے ہی اتنا ہینڈسوم آئی ویش کہ میں اسے پٹا پاتی جو سن کر ڈیڈ نے اسے ڈانٹے ہوئے وہاں سے بھیج دیا یہاں لینیو کہنے لگی کہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ منگیان اور زونیان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ریلیکشنشپ تو ضرور ہوگا فاسٹ میں اس کے ڈیڈ نے تمہاری وائف کے ساتھ چک کر چلایا اور اب اس کا بیٹا تمہاری بیٹی کے ساتھ ریلیکشنشپ نہیں باہ رہا ہے ان باتوں نے تو ڈیڈ کو اور بھی زیادہ غصہ کر دیا وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا لیکن لینیو تو چاہتی ہی یہی تھی کہ ڈیڈ زونیان سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگے نیکس سین میں منگیان کو دکھایا گیا جس نے اسسسٹنٹ شن کو اپنے ساتھ جانے سے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ میں اس لڑکی سے اکیلے ہی ملنے جاؤں گا یہاں لینیو ویسے تو زونیان سے یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ تمہارا منگیان کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے پر باتوں ہی باتوں میں اسے ایک دفعہ دوبارہ سے کیڈنیپ کر لیتی ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اسے مسٹر زو کے حوالے کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ زنلین کمپنی کو بچا سکے اسے ایسے زبردستی لے جاتے ہوئے یہاں منگیان دیکھ لیتا ہے پھر گاڑی میں ہی ان کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ گڑبر لگ رہی تھی ایک لمبی ڈرائیف کر لینے کے بعد وہ لڑکے اسے مسٹر زو تک لے آتے ہیں اور فائنلی زونیان کو اس کے حوالے کر دیا مسٹر زو کو تو لگا کہ آج اس کی قسمت چمک گئی چبکہ اس کے چمچے یہاں ڈرنک کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں ابھی زونیان نے اسے ایسے خطرناک جگہ پر دے مارا کہ اس کے موسے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی چبکہ وہ فوراں گاڑی سے باہر نکل کر بھاگ گئی پڑے مشکل سے مسٹر زو اپنے چمچوں تک پہنچایا اور انہیں بتایا کہ جلدی سے اس لڑکی کو پکڑو وہ یہاں سے بھاگ گئی وہ لوگ بھی جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے نکل پڑے کافی دیر تک یہ باگم باگ چلتی رہی ابھی سامنے سے زونیان کو اپنی طرف کوئی آتا ہوا نظر آیا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا گیا کہ زونیان کو اپنی طرف کوئی آتے ہوئے نظر آتا ہے چونکہ کوئی اور نہیں بلکہ گومنگ یا نہیں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے تب ان دونوں گنڈوں نے زونیان کو اس کے سامنے پکڑا تو وہ ان دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس لڑکی سے دور کر دیا موقع پا کر وہ زونیان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میں یاد ہوں کل رات تم نے میرے ہاتھ پر بائٹ کیا تھا جو سنتے ساتھ ہی زونیان کو کل رات کے بارے میں یاد آیا خیر فیلحال تو وہ دوبارہ سے ان گنڈوں کے پاس جا کر ان کی اکل ٹکانے لگاتا ہے اور کافی مار پیٹائی کے بعد انہیں یہاں سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد دوبارہ سے زونیان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرا نام گومنگ یان ہے اور میں شنیو گروپ کا سی ای او ہوں میں آپ سے ایک ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بول نہیں سکتی کیا ہم کہیں اور جا کر بات کرے جس پر زونیان بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی نیکس سین میں لینیو ان دونوں گنڈوں کو ڈانٹ رہی تھی کہ تم دونوں نے کموں سے کچھ بھی اچھے سے نہیں ہو پاتا وہ بولے کہ ہم کیا کر سکتے تھے اینڈ ٹائم پر گومنگ یان نے آ کر اسے بچا لیا یہ سن کر لینیو کو بھی لگنے لگا کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ تو ہوگا اور اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے نیکس سین میں گومنگ یان زونیان کے سامنے ایک انگیجمنٹ ایمپلائمنٹ کونٹریکٹ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر سائن کر لو وہ بولی کہ میں اس میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں پر انگیجمنٹ کرنا ضروری تو نہیں منگ یان بولا کہ انگیجمنٹ کرنا ضروری ہے اس سے تمہارا اور میرا دونوں کا نام کلیر ہو جائے گا یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار تم اس بات کی فکر مت کرو یہ کونٹریکٹ جلدی ہی ختم ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ ایک فیک انگیجمنٹ ہوگی تمہیں ایمپلائی کے سارے بینیفیٹس ملیں گے اچھی سیلری ویکنڈ بھی آف ہوگا ہم اگر ایمرجنسی کال پر تمہیں آنا پڑے گا منگ یان کھڑے ہو کر اسے یہ ساری باتیں سمجھا ہی رہا تھا کہ تب ہی زون یان کو سکول پرینسیپل کا میسج آیا کہ جلدی سے آؤ یہاں پیرنٹس نے ہنگامہ مچا دیا ہے جو دیکھ کر وہ فوراں سے چلی گئی منگ یان کو بتائے بغیر جو کہ یہاں جسٹیفیکیشنز دینے میں مصروف رہا تب ہی یہاں سیسٹن شین پہنچایا جو پوچھنے لگا کہ اکیلے اکیلے میں ہی کیا بڑھ بڑھا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ زون یان کہاں گئی اسسٹن نے بتایا کہ وہ تو جا چکی گومنگ یان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا جبکہ شین اس پر ہستا رہا نیکس سین میں زون یان بھاگتے ہوئے سکول پہنچتی ہے جہاں کافی سارے پیرنٹس نے اکٹا ہو کر پرینسیپل کے ساتھ ہنگامہ مچا لیا تھا جس پر زون یان نے اشاروں اشاروں میں ہی ان سب کو سمجھایا کہ میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں آپ کے بچوں کا فیوچر خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی سکول کو بند ہونے دوں گی ویسے تو پیرنٹس کسی کی بھی نہیں ماننے والے تھے پر زون یان کے وعدے پر ٹرسٹ کر کے وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد زون یان نے پرینسیپل کو بتایا کہ ابھی تک میں اپنے ڈیڈ کو اس بات کے لیے راضی نہیں کر پائے کہ وہ اسکول کو مت بھیجیں یعنی کہ ابھی تک پروبلم سولف بھی نہیں ہوئی اور اس نے پیرنٹس سے وعدہ کر لیا کہ میں اسکول کو بھکنے نہیں دوں گی اس کے بعد نیکس سین میں جب زون یان گھر آتی ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھی کہ وہ ڈیڈ کو اس بات کے لیے کیسے راضی کرے گی کیونکہ وہ تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے اگلی صبح ہوتی ہی وہ منگ یان سے کونٹیکٹ کر کے اس کے گھر پہنچ جائے منگ یان بھی اسے اچانک سے دیکھ کر حیران تھا اور پھر گھر کے اندر آنے کے لیے کہا ساتھ ہی اس سے پوچھتا ہے کہ کل رات تم بغیر بتائے کیوں چلی گئی تھی جس پر وہ بولی کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے منگ یان بولا کہ کہی ایسا تو نہیں کہ آج یہاں بھی تم اسی ایمرجنسی کی وجہ سے آئی ہو جس پر وہ بولی کہ میں تمہارے کونٹیکٹ کو سائن کرنے کے لیے تیار ہوں منگ یان بھی بڑے مزے سے کونٹیکٹ پیپرز دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا تم اس کے لیے ضرور ایگری کرو گی آخر یہ اتنا اچھا پلان ہے اگر وہ بولی کہ میری ایک شرط ہے تمہیں سپیشل ایڈوکیشن سکول کے لینڈ کو خریدنا ہوگا فکوز میرے ڈیڈ مسٹر ہاؤس سے سیل کر کے اپنی کمپنی زینلین کو بچانا چاہتے ہیں اگر تو تم وہ لینڈ خرید لو تو پھر یہ میرے لیے ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے جس کے لیے منگ زیادہ غصہ آیا وہ واپس جانے ہی والی تھی کہ تب ہی اسے خیال آیا جو مرضی ہو جائے میں اس کونٹرائٹ کو لے کر رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا بے شرم بھی کیوں نہ بننا پڑے جو کہنے کے بعد وہ منگیان کے ساتھ فیزیکل ہونے لگی اس پر اپنا جادو چلانے کے لیے وہ بیچارہ تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گیا کچھ بھی سوچی سمجھے بغیر فوراں سے اس کی شرط کے لیے ہاں کر دیتا ہے جس پر زونیان نے بھی اس کی جان چھوڑ دی وہ بولا کہ بعد تو مو سے بھی ہو سکتی تھی نا بھلا یہ کونسا طریقہ تھا خیال تم کونٹریکٹ پیپرز دیکھ لو اگر اس میں تمہیں کوئی پرابلم لگے تو مجھے بتا دینا پیپرز پڑھ لینے کے بعد زونیان کو چھوٹی موٹی سی پرابلمز تو ہوتی ہی ہے پر خیال یہ کونٹریکٹ سائن کرنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا اس لیے اس نے فوراں سے سائن کر دیئے جس کے بعد منگیان بولا کہ اب تم میری فیانسے بن چکی ہو تو میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند کسی کا میرے قریب آنا ہاں لیکن اگر ہم آؤٹسائیڈ ہو تو تم میرے ساتھ 20 سینٹی میٹر کی دوری پر کھڑی ہو سکتی ہو دوسری بات یہ کہ اچانک سے چینج بیہیوئر کرنا جس کے مجھے سمجھ بھی نہ آئے کہ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو فیوچر میں ایسا بلکل بھی نہیں چلے گا اصل میں وہ اسے انڈریکٹلی بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی جس طرح تم فیزیکل ہونے کی کوشش کر رہی تھی آئندہ اس طرح کبھی بھی نہ ہو زون یان اس کی بک بک سن کر سوچ رہی تھی کہ کتنا خروص ہے یہ جبکہ منگ یان بتا رہا تھا کہ میں تمہیں ہنڈرڈ میں سے پوائنٹس دوں گا اگر تم یہ سارے کام اچھے سے نبا پائی ورنہ تو تم نے جو لینڈ خریدنے کی شرط رکی تھی اسے بھول جانا جاتے جاتے کہتا ہے کہ ہاں کونٹریکٹ پیپرز میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک ہمارا کونٹریکٹ رہے گا تب تک تم میرے گر میں رہو گی باقی کا شیڈیول میں تمہیں صبح بتا دوں گا اور آخری بات یہ کہ تمہیں میرے روم میں آنا بھی علاو نہیں زون یان کو اس کی یہ ساری باتیں سن کر کافی زیادہ غصہ آ گیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں جب منگ یان اپنے روم میں پہنچا تو اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے روڈ ہونے پر بھی ہسی آ رہی تھی تبھی اسے گرین پا کی کال آتی ہے جسے وہ ریسیو کر کے بات کرنے لگا یہاں زون یان بھی غصے میں اس کے پاس پہنچ گئی منگ یان ڈور اپن کرتی ہوئے بولا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے روم میں آنے سے وہ بولی کہ مجھے چینج کرنا ہے اگر میں اپنے گھر سے اپنے کپڑے نہیں لاؤں گی تو چینج کیسے کروں گی اس پر منگ یان نے یہ کہہ کر ڈور کلوز کر دیا کہ میں نے اسسسٹنٹ شینج سے کہہ دیا ہے وہ تمہارے لئے نئے کپڑے لے آئے گا اب وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور سکول پرنسیپل کو میسج کر کے بتایا کہ فائنلی میں نے سکول کی پروبلم سولف کر دی ساتھی اسے منگ یان کا وائس میسج بھی ریسیو ہوا جو کہہ رہا تھا کہ کل ریڈی رہنا تمہیں میری فیانسی بن کر گرینٹ پا سے ملنے کے لئے جانا ہوگا جو سن کر ہماری زونیان کو غصہ آ گیا کہ پتہ نہیں اچانک سے یہ ساری مسئبتیں مجھ پر ہی کیوں ٹوٹ پڑی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں منگ یان زونیان کو اپنے ساتھ گرینٹ پا کے گھر لے آیا تھا اپنی فیانسی بنا کر سبھی ریلیٹیوز پہلے سے بیٹھ کر ان کا فیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں اس نے گرینٹ پا سے زونیان کو اپنا فیانسی کہہ کر انٹروڈیوز کروایا لیکن وہ زونیان کو دیکھ کر کافی غصے میں لگ رہے تھے اور منگ یان سے کہنے لگے کہ سائٹ پر آف مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جاتے چاہتے وہ زونیان سے کہنے لگا کہ یہ سب میری ریلیٹیوز ہیں انہیں اچھے سے ڈیل کرنا اگر تو تم یہاں سے بھاگی تو اس لینڈ کے بارے میں بھی بھول جانا اس کے بعد وہ اپنے گرینٹ پا کے ساتھ سائٹ پر آ جاتا ہے جہاں گرینٹ پا اسے ڈانٹنے لگا کہ تمہیں پوری دنیا میں صرف یہی لڑکی ملی تھی کیا تم جانتے نہیں کہ اس کی ماں نے پاس میں تمہارے ڈیٹ کو کتنا بدنام کیا تھا منگ یان بولا کہ گرینٹ پا وہ پکچرز بہت زیادہ کلیر تھی اور ویسے بھی یہ ہماری کمپنی کے لیے کرٹیکل سچیویشن ہے تو میں نے کچھ ٹائم کے لیے اس لڑکی سے ڈیل کر لی فرنا تو میرا اسے کوئی بھی لینا دینا نہیں یہ سن کر گرینٹ پا بھی خوش ہو گئے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی جیسی ہی یہ مصیبت ٹلے تو اس لڑکی کو بھیجو یہاں سے اس کے بعد میں کسی اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گا یہاں زون یان کو منگ یان کی ریلیٹیوز دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ پیاری تو نہیں پتہ نہیں منگ یان کو پسند کیسے آئی ہوگی جبکہ منگ یو کا سامنا ایک دفعہ پھر سے منگ یان سے ہوتا ہے جو اس کے ڈیڈ کے پاسٹ کو لے کر اس پر تانے کسنے لگا اور تو اور وہ منگ یان کو بھی اس کے ڈیڈ کی ناجائز اولاد کہتا ہے جس پر منگ یان بولا کہ باقی سب چھوڑو صرف یہ دیکھو کہ وہی ناجائز اولاد تمہاری ہی کمپنی کا سی ای او بن گیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریز کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے ہوتی ہے جہاں منگ یان تو اس پر تیر چلا کر چلا گیا اور اس کی یہ بات ہونگیوں پر بجلی بن کر گر رہی تھی دوسری طرف وہ دو لیڈیز جو زونیان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی جو نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے پتہ نہیں منگ یان کو یہ پسند کیسے آئی اصل میں ان لوگوں کی کمپنی زین لین شین یو کمپنی کے ہاتھوں بکنے والی ہے اس لیے تو مسٹر ہاؤ نے اپنی بیٹی کا یوز کیا پہلے تو زونیان خاموشی سے بیٹھی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی مگر پھر فون پر ٹائپ کر کے ان دونوں کو سنواتی ہے کہ اصل میں میں نہیں بلکہ منگ یان مجھ میں انٹرسٹڈ تھا وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں ایون کے ہر نائٹ بھی اس کے ساتھ سپینڈ کروں یہ باتیں تو ان ٹائم پر یہاں منگ یان نے بھی سن لی جو کہتا ہے کہ زونیان کیا نونسیز بولی جا رہی ہو ماف کرنا آنٹی اس کے بعد وہ اسے دیرے سے کہتا ہے کہ تم اپنے باس کے خلاف رومرز پہلا رہی تھی اس کے لیے میں نے تمہارے ٹین پوائنٹس ڈیڈک کر دیئے نیکس سین لنچ کا دکھایا گیا جہاں منگ یان تھوڑا سا رومنٹک ہونا چاہ رہا تھا تاکہ پتا تو چلے یہ دونوں کپل ہیں اس لیے زونیان سے کہتا ہے کہ تم مجھے سب کے سامنے کھانا سرف کرو اس کے لیے میں تمہیں ٹو پوائنٹس دے دوں گا پر زونیان اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ فائف پوائنٹس اس پر بھی منگ یان راضی ہو گیا تو زونیان اسے جلدی سے فش سرف کرتی ہے ہونگیو دیکھ کر بولا کہ منگ یان تمہیں تو فش سے الڑچی ہے نا کیا تم اسے کھانے والے ہو اچاری زونیان بھی اس بارے میں نہیں جانتی تھی فو اس کا کھانا چینج کرنے ہی لگی پر منگ یان بولا کہ کوئی بات نہیں میں اسے ایک بار تو کھا ہی سکتا ہوں لیکن پھر دیرے سے اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے باس کو حام کرنے کی کوشش کی اس کے لیے میں تمہارے ٹوینٹی پوائنٹس ڈیڈک کر رہا ہوں بیچاری زونیان وہ تو اس بارے میں جانتی تک نہیں تھی اس کے بعد ہونگیو زونیان سے کہتا ہے کہ ہماری کمپنی تمہاری کمپنی کو خریدنے والی ہے اس کے لیے منگ یان کو بلیم مت کرنا کیونکہ یہ صرف اس کا ڈیسیجن نہیں تھا جبکہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہو کر ٹائپ کر کے دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ سب بزنس کی باتیں ہیں اور یہ ہماری ریلیشنشپ کو افیکٹ نہیں کریں گی جو دیکھ کر منگ یان کو بھی کافی اچھا لگا گرینٹ پا کہتا ہے کہ بس جل سے جل کانفرنس رکھوا اور سب کو یہ بات کلیر کر دو کہ یہ لڑکی تمہاری فیون سے ہے نیکس سین میں لینیو اور اس کی بیٹی ان دونوں کی ریلیشنشپ کو لے کر کافی زیادہ غصہ ہو رہے تھے لوشو بولی کہ موم اگر زونیان کی شادی گومنگ یان سے ہو بھی جائے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کمپنی بکنے سے بچ جائے گی موم بولی کہ تم جانتی نہیں ہو زونیان ہم سے کتنا نفرت کرتی ہے اگر ایسا ہوا تو سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے گا پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا لوشو بولی کہ ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو یہ ساری باتیں تو مجھے اب سمجھ میں آئی کیوں نہ میں مسٹر گومنگ یان کو سیڈیوز کروں اس طرح وہ زونیان سے بریک اپ بھی کر لے گا لیکن موم بولی کہ یہ رسکی ہے نا تم جانتی نہیں کہ تمہارے ڈیڈ نے زونیان کی موم کو بھی اس کے بیٹ کریکٹر کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا نیکس سین میں زونیان کو پریس کانفرنس کے لیے ریڈی کیا جا رہا تھا اور وہ لڑکیاں اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں مسٹر منگ یان کو یہ لڑکی کیسے پسند آئی جو نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے اس پر زونیان نے انہیں اپنے فون کے ذریعے بتایا کہ میں بول نہیں سکتی لیکن سن ضرور سکتی ہوں اور وہ دونوں بھی سوری کر دیتی ہیں تب ہی منگ یان آ کر پرسنلی ان سے پوچھنے لگا کہ کیا زونیان ریڈی ہو چکی اور وہ بولے کہ بس ہونے ہی والی ہے اس کے بعد باہر جانے پر اسے لو شاو ملی منگ یان تو اسے نہیں جانتا تھا پر اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور بتاتی ہے کہ میں نہیں چاہتی میری سسٹر تمہیں دھوکہ دے کیونکہ اس کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ افیر چل رہا ہے اسی بہانے وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی پر منگ یان نے اسے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین پریس کانفرنس کا دکھایا گیا جہاں یہ دونوں ماں بیٹی بھی وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور منگ یان زون یان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر لے آیا سب ہی ریپورٹرز کو بتانے لگا کہ زون یان میری فیون سے ہے لیکن اس کی سیفٹی کے لیے میں اس بات کو سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا تب ہی اچانک سے وہاں سب کو ایک ساتھ ہی فون میں سے ایک میسج ملتا ہے اور اسی بات کو لے کر ہنگاما مچ گیا اسسٹنٹ شن نے بھی جلدی سے منگ یان کو بتایا کیمی زون یان کے خلاف کچھ پکچرز اپلوڈ کی گئی ہے کہ اس کا بہت سارے لڑکوں کے ساتھ افیر چل رہا ہے پیچاری زون یان بھی اشاروں اشاروں میں ہی بتاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے پر کوئی اسے سمجھنے والا کہاں تھا اس لیے منگ یان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا اصل میں یہ سارا ڈراما لینیو کرا چاہیا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ منگ یان زون یان کو چھوڑ دے اس کے بعد نیکس سین میں زون یان کا بیک بھی کہیں پر رہ گیا تھا تو وہ منگ یان سے اس کا فون لے کر اسے ٹائپ کرتے ہوئے دیتی ہے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں میں بے قصور ہوں وہ بولا کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہارا نام کلیر کر دوں گا اور پھر اسسٹن شن کو بتایا کہ جلدی سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کونٹیکٹ کرو اسسٹن شن اسے باہر لے جا کر بتاتا ہے کہ ویسے بھی پرانا رومر ختم ہو چکا آپ آسانی سے سب کے سامنے یہ کہہ دو کہ زون یان نے آپ کو چیٹ کیا منگ یان بولا لیکن زون یان کا کیا جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ اسے جس طرح مرضی سولف کرے آپ کو تو لوگوں کی سیمپتی مل جائے گی نا یہاں یہ ساری باتیں زون یان بھی سن رہی تھی وہ فوراں سے باہر آتی ہے جب منگ یان نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو تو وہ اس کا فون لے کر اسے ٹائپ کر کے بتاتی ہے کہ میں ریپورٹرز کو کلیر کرنے کے لیے جا رہی ہوں فیسی بھی میں اپنا مسئلہ خود دیکھ لوں گی منگ یان بولا کہ تم فکر نہیں کرو میں اس میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور پھر اسسٹن کو بتایا کہ جلدی سے جا کر ویسا ہی کرو جیسا میں نے تمہیں کرنے کو کہا دوسری طرف لینجو ریپورٹرز کے سامنے زون یان کے خلاف آل فول بکی جا رہی تھی کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہے میں گو منگ یان کی فیملی سے اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں منگ یان یہ سین دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکا تھا کہنے لگا کہ تم اس کی سٹیپ مدر ہو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو تمہاری باتوں پر یقین ہونا چاہیے جسے سبھی ریپورٹرز منگ یان کے پاس آگئے یہاں سسٹن شن نے سب کے سامنے کلیر کر دیا کہ وہ پکچر صرف فوٹو شوپ تھی اس کی ریال والی پکچرز یہ رہی جو کہ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ نے ریکور کر دی یعنی کہ اس کے خلاف صرف سازش کی گئی ہے منگ یان بولا کہ اگر کسی نے میرے فیانسے کو غلط ثابت کر دیا تو میں اسے ٹین میلینز دینے کو تیار ہوں پر اگر کسی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو میں موت تک بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جو کہنے کے بعد وہ تو چلا گیا یہاں لین یو کو غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا نیکس سین میں جاتے ہوئے لین یو کو ایک عورت ملی جو کہتی ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہماری ملاقات نہیں ہوئی اس نے فوراں سی لو شاؤ کو کافی غصے میں وہاں سے بھیج دیا تاکہ وہ اس عورت سے اکیلے میں یہاں بات کر سکے نیکس سین میں جب منگ یان زون یان کے پاس آتا ہے تو وہ کافی زیادہ خوش تھی وہ بولا کہ میں نے کہا تھا نا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا جس پر زون یان نے اسے ہٹ کا سائن بنا کر دکھایا جسے دیکھ کر وہ بولا کہ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں میں نے تو تمہاری ہیلپ کر دی پر تم نے جو آنٹی کے سامنے میرے خلاف رومرز پہ لائے تھے وہ اصل میں جب سے تم آئی ہونا میرے لیے مصیبت پر مصیبت ہی بناتی جا رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے کم از کم مجھے تمہارے فیفٹی پوائنٹس تو ڈیڈکٹ کرنے چاہیے زون یان کو سوچ سوچ کر تو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس طرح میرے پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوتے رہے تو سکول کی لینڈ تو مجھے کبھی بھی نہیں ملنے والی پر خیر وہ کر بھی کیا سکتی تھی سوائے اس کا ساتھ دینے کے اس کے بعد وہ اپنا فون ڈوننے کے لیے جاتی ہے اور یہاں اسسٹنٹ شین آیا جس نے مگیان کو بتایا کہ آپ کے ڈیڈ کی کول آئی تھی اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھے ادھر باہر زون یان نے لینیو کو اس عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو چپکے سے ان دونوں کی باتیں سننے لگی جہاں وہ عورت لینیو سے کہتی ہے کہ تم میری وجہ سے ہی مسٹر ہاؤ کی وائف بن پائی اب تم مجھے ہی بھول گئی ہو اور وہ بولی کہ میں تمہیں اتنا کچھ تو دے چکی ہوں اب بھی تم مجھے دھمکیا دے رہی ہو میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی اسی طرف سے اسسٹنٹ شین بھی اس کا بیگ لے کر آ گیا تھا کہنے لگا کہ میں زون یان آپ کا بیگ مل گیا ہے چیک کر لے کہ اس میں سے کچھ غائب تو نہیں زون یان اپنا بیگ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی اور چیک کرتے ہوئے بولی کہ کچھ بھی غائب نہیں لیکن جب دوبارہ اس نے دیکھا تو یہاں سے لینیو اور وہ عورت غائب تھی تو اسسٹنٹ شین سے کہنے لگی کہ کیا میں یہاں کے آنر سے مل سکتی ہوں جس پر وہ اسے یہاں کے آنر کے پاس لے آیا کیمرہ میں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ تو یہاں کی ٹمپریری ایمپلوئی تھی جس کا نام مسلان ہے اسی سے ہی زون یان کو یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو یہی عورت اس کی موم کی کیر ٹیکر ہوا کرتی تھی اور اسے ترہا ترہا کی میڈیسنز دیتی رہتی تھی اس کے بعد آنر یہ کہہ کر چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے لیے اس کا نمبر نکلوا دوں گا اس کے بعد نیکس سین میں زون یان انہی دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس عورت کا لینیو کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو میرے ڈیٹ کی لائف میں میری موم کی ڈیٹ کے بعد آئی تھی تو یہ اس عورت کو کیسے جان سکتی ہوگی اسیسٹن شین بولا کہ وہ عورت کال نہیں اٹھا رہی جس پر زون یان کہتی ہے کہ مجھے گھر میں کچھ ضروری کام ہے کیا تم پلیز مسٹر مینگیاں سے کچھ دنوں کے لیے میری لیے آف لے دوگے جو کہنے کے بعد وہ چلی گئی میریان نے بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اسیسٹن شن سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا جس پر وہ بولا کہ میری زون یان نے کچھ دنوں کی چھٹی مانگی ہے شاید ہی وہ کسی چیز کو لے کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے نیکس سین میں زون یان گھر آتی ہے اور لو شاو نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے فورت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات بالکل اسی سین سے ہوتی ہے جہاں ڈیڈ بھی زون یان کو دیکھ کر بولے کہ تم نے مجھے ڈیڈ کہنے کا حق کھو دیا ہے آخر وہ اس لڑکے سے شادی کرنے والی تھی جو کہ ان کی کمپنی کو اٹیک کرنے والا ہے لو شاو بولی کہ سن لیا نا تم نے اب تم جاؤ یہاں سے ویسے بھی ڈیڈ نے مجھے کہا تھا کہ اب صرف میں ہی ان کی بیٹی ہوں زون یان بولی کہ جو مرضی ہو جائے تم ہو تو ان کی سٹیپ ڈوٹر ہی جمکہ میں ان کی بائیلوجیکل ڈوٹر ہوں جس پر لو شاو کو کافی زیادہ غصہ آ گیا اور زون یان سوچنے لگی کہ اگر مجھے اپنی موم کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو مجھے ڈویٹ کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے کرنے ہوں گے نیکس سین میں ڈیڈ باہر بیٹھ کر فشنگ کر رہے تھے اور زون یان بھی ان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ فشنگ کے لیے لے کر جایا کرتے تھے لیکن موم کے ڈیڈ کے بعد آپ نے میرے سکول مجھ سے ملنے آنا ہی چھوڑ دیا میں نے آپ کو بہت میس کیا لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں ڈیڈ بولے کہ رک جاؤ ٹینر ہمارے ساتھ کر کے جانا اصل میں وہ ڈیڈ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکی یہ سارا سین جہاں پر لو شاو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے موم کے آنے پر اسے بھی یہ والا سارا سین دکھایا جو کہ دیکھ کر اسے تو بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا نیکس سین ڈینر کا دکھایا گیا جہاں ڈیڈ زون یان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہے تھے وہ بولی کہ ڈیڈ میں کبھی بھی آپ کو اچھے سے نہیں سمجھ پائی میں جانتی ہوں کہ موم نے آپ کو چیٹ کیا تھا لیکن وہ میری فیملی کا حصہ تھی میں انہیں بھی کبھی بلا نہیں سکتی تھی خیر مجھے یاد ہے جب وہ بیمار تھی تو وہ ایک ڈائری لکھا کرتی تھی میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں ڈیڈ بولی کہ اس کا سارا سامان تو سٹور روم میں پڑھا ہے تم ڈینر کے بعد وہاں سے لے لینا لینیو بھی سمجھ گئی کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں زون یان کو سکول سے میسج آتا ہے اور وہ کہنے لگی کہ ڈیڈ فیلحال مجھے ایک امار جنسی ہو گئی ہے میں بعد میں وہ ڈائری لے لوں گی یہ کہہ کر وہ چلی گئی اس کے جانے کے بعد لینیو بھی چلی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ میں نے کھانا کھا لیا نیکس سین میں مینگ یان کو دکھایا گیا جو کافی روڈلی شین سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کو گئے ہوئے تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ واپس کیوں نہیں آ رہی اسسٹنٹ شین بھی بہت حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کہ بوس اسے گئے ہوئے تو آدھا دن بھی نہیں ہوا اگر آپ اس کے بارے میں پریشان ہو تو کیا میں کسی کو بجوا کر اس کا پتہ لگواؤں ویسے تھا تو وہ اس کے بارے میں پریشان ہی لیکن کہنے لگا کہ نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی مسٹر ہاؤس سے مجھے بزنس کی بات تو کرنی ہی تھی کیوں نہ میں ابھی جا کر بات کر لوں اسسٹنٹ شین کہتا ہے کہ ابھی ابھی تو ویسے بھی حالات بہت نازک ہے کیونکہ ان کی بیٹی اچانک سے آپ کی فیونسی بن گئی تو کیا وہ آپ کی بات مان جائیں گے پر یہ تو ایک بہانہ تھا اصل میں تو وہ زونیان کو دیکھنا چاہتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا نیکس سین میں لینیو کو دکھایا گیا جو سٹور میں چوری چوپی ڈائری ڈونڈ رہی تھی تب ہی زونیان نے اوپر سے لائٹ اوپن کر دی وہ کہتی ہے کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی میری موم کے ڈائٹ کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ تھا وہ بولی کہ نہیں نہیں تم نے مجھے غلط سمجھ لیا اصل میں میں یہ ڈائری دیکھ کر جانا جاتی تھی کہ تمہاری موم اور تمہارے ڈائٹ کے بیچ میں ہوا کیا تھا کیونکہ مجھے تو صرف اس کے ڈپریشن کے بارے میں ہی پتا تھا اصل میں مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا ہے کہ اس نے تمہیں اتنی ینگ ایج میں چھوڑ کر خود سوسائٹ کر لیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس کے پاس سے اس کا بیک لیتے ہوئے ریکارڈنگ پین نکالتے ہوئے بولی کہ تمہیں کیا لگا تھا میں آل فول بکوں گی اور تم ریکارڈ کر لوگی یہ ٹریک تو میں آج سے دس سال پہلے ہی یوز کر چکی آج کے لیے تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ڈائٹ کو بتا دوں گی بہت جلدی ہی تمہیں ایکسپوز کرنے والی ہوں نیکس سین میں وہ ووک کرنے کے لیے باہر آتی ہے تب ہی اس کی نظر مون پر پڑی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ تب ہی پیجے سے مینگیاں آیا کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہی ہو زونیاں بھی اسے یہاں جانک سے دیکھ کر فون پر ٹائپ کرتی ہوئے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بولا کہ میں یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا لیکن اب تمہیں بھی ریسیف کرلوں گا اسے اپنا ایمپلوئے بینیفیٹ سمجھ لینا وہ بولی لیکن میں آج تو تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی چیز پر مینگیاں بھی جلدی سے اسسسٹن کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں آج گھر نہیں آ رہا اس لیے مجھے ریسیف کرنے کے لیے کہلانا اور پھر آگے آگے چلتے ہوئے زونیاں سے کہتا ہے کہ چلو پھر تمہارے گھر چلے زونیاں کو تو غصہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لڑکا چاہتا کیا ہے نیکس سین میں وہ زونیاں کے پیرنٹ سے بہت اچھے سے بات کر رہا تھا جیسے وہ یہاں کا بہت اچھا داماد بننے والا ہو پر ڈیڈ اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ اسے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد دونوں سونے کے لیے روم میں آتے ہیں جسے دیکھ کر مینگیاں بولا کہ تمہارا روم اتنا خالی خالی کیوں لگ رہا ہے وہ بولی کہ یہ میرا روم نہیں کیونکہ میں سکول میں رہتی ہوں خیر تم بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو وہ بولا کہ میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئی جس پر زونیاں کہتی ہے کہ دیکھ لیا نا اب دوسرے روم میں جا کر سو جاؤ جو سن کر وہ فوراں سے بیٹ پر لے جاتا ہے کہ میں تو یہی پر سو ہوں گا ایون کہ جب زونیاں وہاں سے جانے لگی تو وہ اسے بھی جانے نہیں دیتا یہ کہہ کر کہ تمہیں یاد ہے نا کونٹریکٹ پیپرز پر لکھا ہوا تھا کہ جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی زونیاں کہتی ہے پر ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹ پر سوں گی جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹ پر مت لیٹو لیکن تمہیں یہاں پر نیچے لیٹنا ہوگا دل ہی دل میں تو زونیاں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پر وہ سوچتی ہے جہاں اتنا برداشت کر لیا وہاں تھوڑا سا اور صحیح اس کے بعد تو منگیاں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے چینج کر کے جلدی سے بیٹ پر لیٹنے لگا اور بیچاری زونیاں کو بھی نیچے ہی لیٹنا پڑ رہا تھا ابھی بھی وہ اسے سکون سے سونے نہیں دیتا کہنے لگا کہ زونیاں چلو مجھے کوئی جوگ سناو ادھر زونیاں کو تو غصہ آ رہا تھا کہ جانتا بھی ہے میں نہیں بول سکتی پھر بھی مجھے جوگ سنانے کو کہہ رہا ہے اس لیے سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے منگیاں بھی اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا لیکن زونیاں اپنے پوائنٹس ڈیڈیکٹ نہیں کروانا چاہتی اس لیے وہ اٹھ کر اسے جوگ سنانے لگی اسے اچانک سے بیٹے ہوئے دیکھ کر منگیاں بھی ڈر گیا پوچھتا ہے کہ تم تو سو رہی تھی وہ بولی کہ تم نے ہی تو کہا کہ جوگ سناو میں اپنے پوائنٹس کیسے ڈیڈیکٹ کروا سکتی ہوں جس کے بعد وہ اسے ایک ڈرونی سی کہانی سنانے لگی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اسے احسانی سے ڈر آیا جا سکتا ہے منگیاں تو واقعی میں ہی کافی زیادہ ڈر گیا تھا اس لیے وہ فون پر ٹائپ کر کے دیتا ہے کہ اچھا بس بس تم سٹوری سنانے میں بہت سلو ہو اس لیے آرام سے سو جاؤ جو سن کر اب زونیاں بھی بڑے مزے سے لیٹ جاتی ہے اور لیٹے لیٹے ہی وہ لو شاو کی کہی ہوئی باتوں اور لینیو کی کی ہوئی حرکتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اسے لگتا ہے کہ کہی ایسا تو نہیں کہ لو شاو ڈیڈ کی ہی بیٹی ہو اور ڈیڈ نے پہلے موم سے جھوٹ بولا ہو کیونکہ موم کی ڈیڈ کے بعد وہ دونوں اچانک سے ہماری لائف میں آ گئی یہاں منگیاں بھی در کے مارے بہت دیرے سے اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اسے خبر بھی ہونے نہیں دی لیکن جب زونیاں نے اسے اچانک سے یہاں دیکھا تو پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بولا کیونکہ تم نے ہی مجھے چڑیل کی سٹوری سنا کر درا دیا تھا زونیاں کو تو اس پر ہسی آنے لگی وہ اسے اور بھی درانے ہی لگتی ہے پر منگیاں بولا کہ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے دور رہو زونیاں بولی کہ بچپن میں مجھے بھی ہمیشہ گوست سے در لگتا تھا لیکن موم کی ڈیڈ کے بعد میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہ کر مجھے پروٹیک کر رہی ہوں گی خیر اگر تمہیں دوبارہ کبھی ڈر لگے تو یہ والا سونگ انچی آواز میں گا لیا کرو پھر وہ اسے سونگ سنانے لگی جس کی لائنز کچھ یوں تھی کہ میں نہیں ڈرتا میں کبھی بھی نہیں ڈرتا میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا منگیاں اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں انچی آواز میں یہ گانا گاؤں گا تو کیا میں اچھا لگوں گا خیر تم اوپر جا کر بیٹ پر سو جاؤ جو سن کر تو وہ خوشی خوشی سے فوراں سے بیٹ پر بھاگ گئی جاتے ساتھ ہی سو بھی جاتی ہے اور یہاں بیچارے منگیاں کی نیندے تو اڑ چکی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں وہ ابھی تک سو رہی ہوتی ہے منگیاں تو ساری رات سو نہیں پایا اس لیے ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیٹا تھا اسے سوچ کر ہی ہسی آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اتنا زیادہ کیسے سو سکتی ہے خیر وہ اسے چھوڑ کر جانے لگا تھا اور اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زونیان نے اپنی آنکھیں کھولی یعنی کہ وہ سو نہیں رہی ہوتی بس اس کے سامنے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی نیکس سین میں منگیاں میسٹر ہاؤ کو بتا رہا تھا کہ ویسے بھی ہم جلدی ہی آپ کی کمپنی کو آور ٹیک کرنے والے ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ سارے شیئرز آپ ابھی ہی ہمیں ٹرانسفر کر دو کیونکہ بعد میں میں ان شیئرز کی آپ کو اتنی اچھی قیمت بھی نہیں دے پاؤں گا ڈیڈ اس کی باتیں سنے بغیر اٹھ کر وہاں سے جانے لگا اور زونیان کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں تم اس کی مدد کرنا چاہتی تھی نا اس لیے تو اچانک سے تم مجھ سے اتنے اچھے سے بیہیو کرنے لگی لیکن زونیان کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر ڈیڈ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات اس نے جا کر منگیان سے پوچھی جس پر وہ بولا کہ میں تو بس شیئر ٹرانسفر کرنے کا کونٹرائٹ سائن کروا رہا تھا جو سن کر وہ سوچنے لگی کہ اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا پھر تو میرے اور ڈیڈ کا ریلیشنشپ خراب ہو جائے گا میں کبھی بھی انویسٹگیشن نہیں کر پاؤں گی سی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں زونیان اپنے ڈیڈ کے پیچھے آ گئی تھی اچانک سے ان کے ویسٹ میں پین ہونے لگا تو وہ انہیں سمبالنے لگتی ہے لیکن وہ بولے کہ تم رہنے دو تمہاری آنٹی بات میں مساج کر دیں گی جس پر زونیان پوچھنے لگی کہ آنٹی تو بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے تو انہوں نے مساج کرنا کب سیکھا وہ بولے کہ پہلے جب وہ من ہوئی میں رہا کرتی تھی تب اس نے سیکھ لیا تھا اس کے بعد زونیان کہتی ہے کہ ڈیڈ میں جانتی ہوں آپ نے کمپنی کو بنانے میں بہت ہارڈ ورک کیا اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ بات آپ کی ہیلتھ کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ ابھی آپ کچھ نہ کچھ دیسیجن لے لو کیونکہ یہ نہ ہو کہ آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے آپ نے مجھے غلط سمجھا کہ میں یہاں منگیان کی ہیلپ کرنے آئی تھی بلکہ میں اس ہر دیسیجن میں آپ کا ساتھ دوں گی جو آپ نے لیا ڈیڈ بھی اس کی باتیں سن کر کافی زیادہ مطمئن ہو گئے اور پھر زونیان کے ساتھ چل کر واپس منگیان کے پاس آ جاتے ہیں کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کونٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں پر اس کے لیے میری دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ تم زینلنگ گروپ کے کسی بھی ایمپلوئے کو فائر نہیں کروگے کیونکہ ان سبھی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور دوسری شرط یہ کہ تم ایک بہت بڑی پریس کانفرنس رکھوا ہوگے جس میں میں سب کے سامنے یہ بات کلیئر کروں گا کہ میں نے خود ہی یہ شیئرز ٹرانسفر کیے وہ بھی اس لیے تاکہ میری کمپنی کی اچھے سے ڈیویلپمنٹ ہو سکے نہیں اس پر سائن مت کرنا تم نے اس کمپنی کو بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی اگر تم نے یہ دے دی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تم اس چڑیل کی ارادوں کو نہیں جانتے یہ ہم سے سب کچھ چین لینا چاہتی ہے جس پر ڈیڈ بولے کہ چپ رہو اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اب اوپر جاؤ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اوپر جانا پڑا یہاں زن یان دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا تینا تمہارے اچھے دن میں بہت جلدی ہی ختم کر دوں گی یہاں ڈیڈ نے بھی کون ٹریک پیپرز پر سائن کر لیے تھے نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں زن یان کافی زیادہ جلدی میں تھی وہ مینگ یان کو بریک فاسٹ کرتے ہوئے تو دیکھ لیتی ہے لیکن پھر فوراں وہاں سے جانے لگی وہ بولا کہ تم جا کہاں رہی ہو چیز پر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اس کے بعد مینگ یان اکیلے میں بیٹھ کر سائن لینگویج سیکھ رہا تھا لیکن جیسی ہی اس نے زن یان کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراں سے بک کو چپا لیتا ہے پوچھنے لگا کہ تم واپس آ گئی ہو اس پر بھی اس نے کوئی چواب نہیں دیا تب بھی اسے دوبارہ سے ایک میسج آتا ہے جو شاید بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے واپس چلی گئی نیکسین آفیس کا دکھایا گیا جہاں مینگ یان ابھی بھی زن یان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی لائف میں چل کیا رہا ہے اس لیے اس کو میسج کر کے پوچھنے لگا کہ کہاں پر ہو اور کیا کر رہی ہو ابھی یہاں پر اسسٹنٹ شین بھی کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے کے لیے آیا تھا جسے سائن کر لینے کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو زن یان آج کل کس چیز میں بیزی ہے وہ بولا کہ نہیں تو کیوں کیا ہوا مینگ یان نے بتایا کہ وہ صبح صبح ہی گھر سے نکل جاتی ہے اور کافی دیر سے آتی ہے پہلے تو اس نے اسسٹنٹ شین کو زن یان پر نظر رکھنے کے لیے کہا لیکن بعد میں مرا کر دیتا ہے کہ کرنے دو چو مرضی کرے فیسے بھی ہمارا اسے کیا لینا دینا اس کے بعد رات کا سین دکھایا گیا جہاں مینگ یان ابھی بھی وہ سائن لینگویج سیکھ رہا تھا کہ اچانک سے زن یان تیار ہو کر کہی جا رہی تھی وہ پوچھنے لگا کہ تم اتنی دیر سے کہاں پر جا رہی ہو زن یان نے تو اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی چوری چپے اس کا پیچھا کرنے لگا تاکہ پتا تو چلے وہ جا کہاں رہی ہے کافی آگے تک اس کا پیچھا کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ زن یان کسی لڑکے سے ملنے کے لیے آئی تھی وہ لڑکا کہتا ہے کہ میس ہمیں ماف کر دینا آپ نے جو ہمیں پرائز آفر کی ہے وہ بہت کم ہے اتنے میں ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے یہاں مینگ یان ان دونوں کو ساتھ باتیں کرتی ہوئے دیکھ کر پکچر کلک کر لیتا ہے اور پھر اسسٹنٹ شن کو سینڈ کرنے کے ساتھ ہی اسے کال کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے جلد سے جلد اس کی انفرمیشن چاہیے جو کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا نیک سین میں وہ اپنی کمپنی میں ہوتا ہے جہاں اسسٹنٹ شن نے آ کر بتایا کہ انویسٹیگیشن سے کچھ زیادہ پتا نہیں چلا کیونکہ وہ ایک بلر پکچر تھی فیسے ایک بات پوچھوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لڑکے کامی زونیان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہوگا مینگ یان بولا کہ جو تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے بہتر ہوگا کہ وہ مت پوچھو اب جاؤ یہاں سے یہاں زونیان ایک بار میں آتی ہے کہ تب ہی اسے مسٹر زو ملا جو اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے واہ میں تو تمہیں آسمانوں پر ڈونڈ رہا تھا اور تم مجھے زمین پر ہی مل گئی پہلے دو بار تم مجھ سے جان چڑا کر بھاگ چکی ہو پر آج کہاں جاؤگی جو کہنے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا یہاں اپنی گاڑی تک لے آتا ہے کہنے لگا کہ اب تم کہاں جاؤگی اب تو تمہیں مجھ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جبکہ بیچاری زونیان تو چلا بھی نہیں پا رہی تھی تب ہی اسے کسی نے پیچھے سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے گرا دیا اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مینگیاں تھا اس کے بعد زون مینگیاں کے پاس جا کر اسے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا جس پر اس نے سر ہیلا کر نا کا جواب دیا اور پھر اسے حق کرتے ہوئے رونے لگی وہ بولا کہ تم درو نہیں اب میں آ گیا ہوں جس کے بعد وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اس کے بعد نیک سین میں جب وہ اسے گھر لے کر آتا ہے تب بھی اٹھاتے ہوئے لے کر آیا کیونکہ شاید اسے چلا نہیں جا رہا تھا سوفا پر بٹھا دینے کے بعد زون یان کے ویسٹ میں پین ہو رہا تھا جس پر مینگیاں بولا کہ دکھاؤ ذرا میں چیک کروں جس پر وہ تو دیکھنے نہیں دیتی مینگیاں بولا کہ شرماؤ مت میں بس چیک کرنا چاہ رہا ہوں اگر زیادہ انجرڈ ہوا تو پھر ہمیں ہسپیٹل جانا ہوگا دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا زخمی ہے میڈیسن لگانی پڑے گی زون یان خود ہی لگانا چاہ رہی تھی پر وہ بولا کہ تم سے نہیں ہو پائے گا میں اس میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں جس کے بعد وہ میڈیسن لگانے کے ساتھ سلولی مساج بھی کرتا ہے اور پوچھنے لگا کہ تمہیں وہاں پر جانے کی ضرورت کیا تھی تم جانتی ہونا کہ وہاں جو جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے اگر میں وہاں ٹائم پر نہ آتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو جاتا زون یان سوچنے لگی کہ میں اسے نہیں بتا سکتی کہ میں موم کی انویسٹیگیشن کر رہی ہوں فرنا تو خام خامے اس کے ڈیڈ بھی انولف ہو جائیں گے اشاروں اشاروں میں ہی اسے پوچھنے لگی کہ تم وہاں پر کیا کر رہے تھے وہ بولا کہ مجھے معاف کر دو میں تمہارے اشارے نہیں سمجھ پا رہا تو زون یان اپنا فون لینے کے لیے اپنا بیک ڈوننے لگی اسی دوران اسے ریالائز تک نہیں ہوا کہ وہ مینگ یان کے کتنا قریب آ چکی ہے جبکہ بیچارہ مینگ یان اس کی تو ہوایاں اڑی ہوئی تھی شاید پہلی بار کوئی لڑکی اس کے اتنا قریب آئی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا زون یان سوچنے لگی کہ شاید اس نے مسٹر زو کو مارنے میں کچھ زیادہ ہی انرجی لگا دی اس لیے تو بے ہوش ہو گیا کافی ویک لگتا ہے مجھے اس کے لیے کل کچھ اچھا سا بنانا ہوگا نیک سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں مینگ یان نے ساری رات صوفا پر ہی گزار دی تھی آنکھ کھلتے ساتھ ہی اسے اپنے گھر میں سے کچھ مزے مزی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تب ہی اس نے زون یان کو کھانا بناتے ہوئے دیکھا اسے دیکھ کر تو اسے پرفیکٹ وائپ فالی وائپز آ رہی تھی دھیرے دھیرے سے اس کے پاس جا کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ مسکرا رہا تھا ایسے مسکراتے ہوئے اسے زون یان نے بھی دیکھ لیا وہ کہتی ہے کہ بس تھوڑی سی دیر پھر کھانا بن جائے گا اور ہم دونوں ساتھ میں ہی بیٹھ کر کھا لیں گے وہ بھی بڑے مزے سے ٹھیک ہے کہہ دیتا ہے پر آج وہ کچھ سپیچلس تھا اپنا بوسی ایٹیٹیوٹ بھی نہیں دیکھا پا رہا اس کے بعد زون یان نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا منگ یان اپنے فون میں مصروف ایسے دکھا رہا ہوتا ہے جیسے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا زون یان نے ٹائپ کر کے بتایا کہ میں نے اس میں چانیز میڈیسن ملا رکھی ہے تو مجھے کافی ویک لگ رہے تھے اس سے ریکاور ہو جاؤگے جس کے بعد وہ بھی فوراں سے ٹیسٹ کرنے لگا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد بولا کہ ہاں ٹھیک ہے پینے کے قابل ہے ابھی اسے اسسسٹنٹ شن کی کال آئی جس سے بات کرنے کے لیے وہ سائٹ پر چلا جاتا ہے اسسسٹنٹ نے بتایا کہ وہ لڑکا ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہے جسے میں زون یان اپنی سٹیپ مدر کی انویسٹیگیشن کے لیے ہائر کرنا چاہ رہی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا کیونکہ پرائیز ان کے اکوڈنگ نہیں تھی منگ یان بولا کہ تم اسے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہہ دو جتنے بھی پیسے بنیں گے میں اسے پے کر دوں گا نیکسین رات کا دکھایا گیا جہاں زون یان بہت سیڈ تھی کہ اب میں کیا کروں تب بھی اسے اس پرائیویٹ ڈیٹیکٹر کا میسج آیا جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہوں جو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے سکس اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں آج پریس کانفرنس ہونے والی تھی اور زون یان بھی منگ یان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی بیٹی ہوتی ہے وہ بولا کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم نہیں جاؤگی خیر یہ کپڑے کس لیے لے کر جا رہی ہو زون یان بولی کہ میں ایونٹ میں یہ والی ڈریس چینج کرنا چاہتی ہوں نیک سینج سیرمنی کا دکھایا گیا جہاں لن یو ان عورتوں کے سامنے خود کو دودھ کی دلی ہوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تو ہمیشہ اپنی سٹیپ ڈاوٹر کا بہت خیال رکھا بس وہ ہی مجھ سے نفرت کرتی رہی یہاں منگ یان بھی زون یان کو لے کر پہنچایا تھا جہاں وہ ڈیٹ کو ہیلو ہائی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ میں ذرا آنٹی سے مل کر آتی ہوں جہاں وہ عورتیں ذون یان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہیں اپنی سٹیپ مدر کا شکر گزار ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہوتی تو آج تم اتنے بڑے سی ایو کی وائف نہ بننے جا رہی ہوتی ذون یان بھی ان سب کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی کہ پہلے میں بہت روٹ تھی لیکن اس سب کے لیے میں معافی مانگتی ہوں اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ڈرنگ کرنا چاہتی تھی لینیو بھی جب چیرز کرنے کے لیے اپنا گلاس آگے لے کر آتی ہے تو ذون یان نے جان بچ کر اس کے اوپر ڈرنگ گرہ دی اور بعد میں پوراں سے سوری کر دیتی ہے ڈرس دیتے ہوئے بولی کہ یہ میرے لیے مینگ یان نے ریڈی کی تھی آپ جا کر اسے چینج کر لو لینیو بھی زیادہ بحث نہیں کرتی اور ڈرس لے کر چلی گئی اس کے بعد جب وہ روم میں آتی ہے اور اس نے وہ ڈرس اوپن کر کے دیکھی تو وہ ایک چوٹی سی ہوسٹس کی ڈرس ہوتی ہے چیسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تب ہی زون یان آکر کہتی ہے کہ کیا ہوا یہ ڈرس جانے پہچانی لگ رہی ہے کیا اب تو تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ تم کسی نوبل فیملی سے نہیں بلکہ ایک ہوسٹس تھی اور نہ ہی لوشو تمہارے ایکس ہزبنڈ کی بیٹی ہے بلکہ وہ بھی میرے ہی ڈیٹ کی الیجیمٹ ڈاٹر ہے لینیو بولی کہ ہاں تم نے جو کچھ بھی کہا ٹھیک کہا پر تم کیا کر لوگی تمہارے ڈیٹ تو یہ ساری سچائی جانتے ہیں اور تم یہ سچائی کس کے سامنے لے کر آنا چاہتی ہو یہاں ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی کیونکہ لینیو زون یان کی موم کے بارے میں برا بلا کہہ رہی تھی ادھر باہر ڈیٹ اپنی ریٹائرمنٹ کی اناؤسمنٹ کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے لے ڈی پر روم کا سارا سین نظر آنے لگا لینیو کہتی ہے کہ تمہارا ڈیٹ ہی مجھ میں انٹرسٹڈ تھا وہ میری منتے کر رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں میں نے تو بس تھوڑا سا تمہاری موم کو چیٹ ہی کیا اب تمہاری موم ہی اپنے ہزمنٹ کو نہیں سنبھال پائی تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں کیونکہ اگر آج تمہاری موم زندہ بھی ہوتی نا تب بھی تم دونوں مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے ڈیٹ چلاتے ہوئے بولے کہ کہاں پر ہے اس کا ریموٹ جلدی سے اسے بند کرو اور پھر جلدی سے لینیو کے پاس روم میں پہنچایا پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا تماشا تھا تم نے جو کچھ بھی بولا وہ بروڈکاسٹ ہو رہا تھا یہ سن کر تو وہ زونیان کو تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ یہ سب اس کا کیا درہ ہے پر مگیان نے اس کا ہاتھ روک لیا کہ کوئی سے ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ زونیان کہتی ہے کہ ہاں یہ سارا سیٹ اپ میں نے جان بوجھ کر بنایا پر آخر جو اس نے کہا وہ تا تو سچ ہی لینیو روتے ہوئے اپنے ہزبن کی سیمپتی حاصل کرتی ہے اور ڈیٹ زونیان سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے پرائیویٹلی بات کر لیتی زونیان دل ہی دل میں ہرٹ ہو گئی کہ ڈیٹ کو ابھی بھی اپنے ریپوٹیشن کی پڑی ہے انہیں ذرا بھی ریگریٹ نہیں کہ انہوں نے میری موم کو چیٹ کیا ابھی منگیان بولا کہ ماف کرنا جس سے آپ دودھ کی دلی ہوئی سمجھ رہے ہو اسی نے ہی آپ کی کمپنی کو پیٹ پیچھے بھیج ڈالا پرنا تو آپ انویسٹیکیشن کروالو کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے رہے جو سن کر ڈیڈ لینیو سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے وہ بھی روتے ہوئے اس سے ایموشنل بلیک مل کرتے ہوئے بولی کہ یہ سب کچھ میں نے لوشاؤ کے فیوچر کے لیے کیا کیونکہ آپ اسے اپنی بائیلوجیکل بیٹی تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے ڈیڈ کو اس پر کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا تب ہی لوشاؤ آتے ہوئے بولی کہ ڈیڈ باہر سبھی لوگ موم کو ہوسٹس کہہ رہے ہیں جو سن کر تو ان کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا کہنے لگا کہ میں باہر سب کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے جا رہا ہوں اندر کی سیچیویشن خود سنبھالو زونیان اور مینگیاں بھی یہاں سے جانے ہی والے تھے کہ لینیو اسے جانے نہیں دے رہی تھی جس پر مینگیاں نے اسے پیچھے دکھیل دیا یہ دیکھے لوشاؤ سے تو نہیں رہا گیا وہ نائف اٹھا کر زونیان کو مارنے ہی والی تھی کہ وہ بائی مسٹیک مینگیاں کو لگ جاتا ہے لگتے ساتھ ہی اس کا خون نکلنے لگا جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا نیکس سین میں اسسٹن شین زونیان کو بتا رہا تھا کہ آپ فکر نہیں کرے یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ میلٹل انس ان کو بہت پہلے سے ہے جب زونیان نے پوچھا کہ یہ بلڈ کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گیا تو وہ بولا کہ یہ بھی ان کی انس میں سے ایک سیمٹرم ہے ساتھی ساتھ جب کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں کسی نکلی چیز کو دیکھ لے یا پھر کوئی ان کے بہت زیادہ قریب آ جائے یہ سن کر زونیان کو یاد آتا ہے کہ پہلے جب جب بھی مینگ یان اس کے سامنے بے ہوش ہوا یا پھر جب جب بھی اس نے اس سے اپنے پاس آنے سے منع کیا تو وہ اپنی اس علنس کی وجہ سے اس کے بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ مینگ یان اپنے بچپن کا ایک انسیڈنٹ خواب میں دیکھ رہا تھا جہاں کچھ لوگ کسی لڑکی کو فورس کر رہے تھے کہ فوراں سے باہر آؤ اور ہم سے لیا ہوا ادار ہمیں واپس کرو یہ تبھی اچانک سے انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی نے بلڈنگ سے جمپ مار کر سوسائیڈ کر لیا یہ والا سارا سین مینگ یان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوراں سے نیچے جا کر اسے دیکھنے لگا خواب میں بھی یہ والا سین مینگ یان کو بہت تکلیف دے رہا تھا جب کہ یہاں زونیان اسے سنبال رہی ہوتی ہے یہ تبھی اچانک سے اس نے اٹھتے ہوئے زونیان کو حق کر دیا اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا تبھی یہاں سسٹر شیل آ جاتا ہے جو انہیں دیکھ کر سوری کرتے ہوئے واپس جانے لگا مینگ یان اسے رکتے ہوئے بولا کہ واپس آؤ اور بتاؤ کیا کہہ رہے تھے وہ بولا کہ نیچے مسٹر ہاؤ آئے ہیں میں زونیان سے ملنے کے لیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے ڈیڈ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں نیکس سین میں ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ لو شاو کو پولیس لے گئی مینگ یان پر اٹیک کرنے کی وجہ سے پر تم جانتی ہونا کہ یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی موم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا اور ویسے بھی غلطی میری اور لینیو کی تھی نا اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں تم پلیز مینگ یان سے یہ سیٹلمنٹ پیپر سائن کروا دو زونیان کو تو لگا تھا کہ شاید ڈیڈ یہاں پر مافی مانگنے کے لیے آئے ہوں گے پر یہ ساری باتیں تو اسے اور بھی ہرٹ کر دیتی ہے کہنے لگی کہ جب موم نے سوسائٹ کیا اور آپ کی وائف نے مجھے ابیوس کیا تب آپ کو ہماری اتنی فکر کیوں نہیں ہوئی وہ بولا کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے یہ والا معاملہ نپٹ جائے جو سن کر تو زونیان کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا کہ ہم آپ کے لیے بعد میں ہی کیوں آتے ہیں ڈیڈ بولے کہ تمہاری موم نے پہلے مجھے چیٹ کیا مینگیاں کے ڈیڈ کے ساتھ افیر چلا کر جس پر زونیان غصہ ہو کر کہتی ہے کہ میں انہیں بے قصور ثابت کر سکتی ہوں پھر ان پیپرز پر سائن آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ میری دو شرطوں کو پورا کر دیں پہلے تو یہ کہ لینجو کو ابھی کے ابھی ڈائی وورس دے اور دوسری یہ کہ آپ کی ساری پروپٹی کی وارث میں ہی بنوں گی لوشاو کو صرف 5% دیا جائے گا ڈیڈ سمجھ چکے تھے کہ زونیان کسی بھی طرح میری باتیں نہیں ماننے والی اس لیے خود ہی اس کی شرطیں مان کر چلے گئے نیکس سین میں لینجو اس بارے میں جان کر مسٹر ہاؤ کو ایموشنلی بلیک مل کر رہی تھی کہ کیا آپ تم مجھے اور لوشاو کو چھوڑ دوگے ہم نے 20 سال ایک ساتھ گزارے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی جس پر وہ بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں لوشاو کے لیے یہ کرنا پڑے گا ایک دفعہ وہ جیل سے باہر آ جائے پھر جیسا ہم چاہے ویسا ہی ہوگا لینیو بھی اسے حق کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ زونیان میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی نیکس سین میں مینگیاں نے سیٹلمنٹ پیپرز پر سائن کر لیے تھے جس پر زونیان نے اسے تھینکیو کہا پر وہ بولا کہ نہیں صرف اس سے ہی کام نہیں چلے گا اس کے بدلے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا زونیان پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے جس پر مینگیاں اسے ٹیس کرنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے لیکن وہ مانگتا کچھ بھی نہیں کہنے لگا کہ چھوڑو میں تمہیں ٹیس نہیں کرتا چلو ہم سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں میں نے کافی حد تک سیکھ لی ہے نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں زونیان وہ پیپرز دینے کے لیے جا رہی تھی تو مینگیاں بولا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اس پر اس نے کچھ اشارہ کیا جو مینگیاں کو جلدی سے سمجھ تو نہیں آیا پر وہ بک اوپن کر کے دیکھنے لگتا ہے تاکہ وہ جان پائے کہ اس نے کہا کیا کافی ڈوننے کے بعد اسے پتا چلا کہ زونیان نے اسے اپنے ساتھ جانے سے منع کیا یہ کہہ کر کہ میرا فیملی میٹر ہے خام خام میں تمہیں مسئبت میں نہیں ڈالنا چاہتی جس پر وہ بھی ٹھیک ہے کہہ دیتا ہے اور زونیان پیپرز لے کر چلی گئی نیک سین میں جب وہ اپنے ڈیڈ کے گھر آئی تو لینیو اسے بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی کہ آؤ بیٹھو میں تمہاری لیے کچھ پینے کو لے کر آتی ہوں جبکہ وہ اسے دے کر غصے میں بولی کہ یہ عورت ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہے ڈیڈ بولا کہ ابھی ابھی ہماری ڈائیورس ہوئی اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو کچھ دنوں کے لیے تو اسے یہاں پر رہنا ہوگا اب اتنے بھی ظالم مت بنو لینیو بھی اس کی منتیں کر رہی تھی پر زونیان کہنے لگی کہ میری موم کی موت کی وجہ یہ ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں ڈیڈ بولی کہ اس کی وجہ یہ کیسے ہو سکتی ہے اس نے خود ہی گلٹی فیل کر کے سوسائٹ کیا تھا تبیہ سسٹن شین اپنے ساتھ مسلان کو لاتے ہوئے کہتا ہے کہ ماف کرنا ہم دروازہ کھلا تھا اس لیے میں نوک کیے بغیر اندر آ گیا زونیان بھی مسلان سے کہتی ہے کہ درو مت اب آپ نے سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جلدی سے سب سچ بتا دو جس پر وہ بتاتی ہے کہ مجھے ان کا کیر ٹیکر ہائر کیا گیا تھا تاکہ میں روز انہیں ڈیپریشن کی دوا دے سکوں لیکن بعد میں مجھے کسی نے زیادہ سارے پیسے آفر کر دیئے میں بھی لالچی بن گئی اور میں نے ان کی میڈیسن چینج کر دی جس کی وجہ سے ان کی حالت بری سی بری ہوتی گئی جب ڈیڈ نے اس کا نام پوچھا کہ کس نے پیسے دیئے تھے تو وہ بولی کہ آپ کی وائف لینیو نے ساتھ ہی اس نے کچھ ری سپس بھی دکھائے جس کے ذریعے لینیو نے اسے پیمنٹ کی تھی پر وہ تو اس کے مو پر ہی مکر گئی کہ میں نے اسے ایسا کوئی بھی کام نہیں کروایا یہ جھوٹ بول رہی ہے ہاں میں نے اس عورت کو پیسے ضرور دیئے تھے فو بھی اس لیے کہ میں تمہاری فیملی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تم سے پیار تھا اس طرح ایک بار پھر سے ڈیڈ اس کی باتوں میں آ گئے اور لینیو کی ہی سائٹ لینے لگے تب ہی مسلان نے بتایا کہ رات میں ہمیشہ انہیں کسی کی کالز آیا کرتی تھی جو شاید انہیں سوسائٹ کے لیے فورس کر رہی تھی کیونکہ میڈم ہمیشہ اس کال کے ساتھ چلاتی رہتی تھی اسے سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ زونیان کی موم اپنی سوسائٹ کے ٹائم بھی جس سے بات کر رہی تھی وہ لینیو ہی ہوتی ہے اس لان نے جب اس نمبر کے کچھ فگرز بتائے تو ڈیڈ بھی سمجھ گئے تھے اور لینیو بھی جان گئے کہ اب میں زیادہ دیر تک اپنی اصلیت نہیں چپا سکتی وہ رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں تم سے پیار کرتی تھی یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا لیکن اب کی بار تو مسٹر ہاؤ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا یہ کہہ کر کہ ہماری ڈائیورس ہو چکی میرا تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں زونیان جو چاہتی تھی آخر کار وہ ہو تو گیا پر یہ بات اسے سیٹ بھی ضرور کر دیتی ہے کہ ڈیڈ نے جان بوجھ کر اس کی موم کو چیٹ کیا تھا نیکس سین میں اسسٹن شینو سے بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ سولٹ پروف نہیں جس کے ذریعے ہم لینیو کو جیل بھی جوا سکے لیکن زونیان کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی فورٹ ٹائپ کر کے دیتی ہے کہ یہی پر گاڑی روک دو اور پھر گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگی اسسٹن شین کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں زونیان کو ہو گیا گیا ہے اس کے بعد نیکس سین میں ہمیں اسے ایک انچی سی بیلڈنگ کے ٹیرس پر ڈرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا شاید وہ بھی اپسوسائٹ کرنا چاہتی تھی اسی طرف منگ یان بھی اس کے بارے میں سن کر بھاگتے ہوئے پہنچایا تھا ٹیرس کا ڈور تو لوک ہوتا ہے لیکن اس نے فورس لگا کر توڑ دیا اسے آواز دیتے ہوئے بولا کہ زونیان پلیز کچھ بھی سٹوپڈ مت کرنا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ میں سب کچھ ٹیک کر دوں گا جبکہ وہ تو اپنے ڈرنگ کرنے میں ہی مصروف رہی تو منگ یان دیرے دیرے سے جا کر اسے بیک سائٹ سے حق کر دیتا ہے کہنے لگا کہ ڈروں مت میں ہوں زونیان خود کو اسے چڑھانا چاہ رہی تھی اور اسی میں اس کے موں سے آواز نکل گئی کہ مام یہاں تو وہ خود بھی حیران ہو جاتی ہے اور منگ یان نے بھی پہلی بار اس کی آواز سنی پھر اسے اتارتے ہوئے کیری کر کے لے جانے لگا یہ کہہ کر کے رونا بند کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سیونت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں زونیان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ منگ یان نے بھی ساری رات اس کے ساتھ وہیں پر بیٹے بیٹے گزار دی تھی تو وہ بھی منگ یان کو ہاتھ سے ہلاتے ہوئے اٹھا دیتی ہے جس پر وہ کہنے لگا کہ تم کل رات ڈرنگ تھی تم نے مجھے یہاں سے جانے بھی نہیں دیا اور ساری رات بولتی رہی زونیان بولی کہ کیا میں بول سکتی ہوں اور اسی کے ساتھ اس کے موہ سے حواظ بھی نکل آئی یہ سن کر تو وہ خود بھی شوکٹ ہو گئی خوشی کے مارے جمپنگ کرنے لگی کہ میں بول سکتی ہوں میں بول سکتی ہوں منگ یان بھی اسے ڈانٹی ہوئے بولا کہ خاموش ہو جاؤ اگر تمہیں بولنے کی پریکٹس ہی کرنی ہے تو جمپنگ کرنا بند کرو اور چلو ہم پریکٹس کرتے ہیں نیکسین گرانپا کی بتڑے پارٹی کا دکھایا گیا جہاں منگ یان اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے وہاں بھی سب حیران تھے کہ یہ لڑکی بول کیسے سکتی ہے خیر گرانپا بھی اس کے لیے خوش ہی تھے کہ اب تم سب سے باتیں کر سکتی ہو اور منگ یان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اسے سائٹ پر لے جا کر بتاتا ہے کہ اب ویسے بھی سارے مسئلے حل ہو چکے تو تم زونیان سے بریک اپ کر لو ویسے بھی مسرو آنے ہی والی ہوگی تو تم اس سے شادی کر لینا جس پر منگ یان ادھر ادھر کے بہانے کرنے لگا کہ مجھے لگتا ہے بھی صحیح وقت نہیں آیا پر گرانپا بولے کہ مت بھولو تم نے مجھ سے کیا پرومیس کیا تھا خیر اس کے بعد کیک کٹنے کا وقت ہوتا ہے جہاں سب کیک شیئر کر رہے تھے گرانپا زونیان سے کہنے لگے کہ تم بھی لونا جس پر وہ بولے کہ نہیں مجھے کریم سے الرجی ہے یہ سن کر تو ہونگیو بھی کچھ سوچنے لگا اور گرانپا کو بھی ذرا عجیب لگتا ہے پر اصل وجہ کیا تھی یہ تو ہمیں آگے ہی جاننے کو ملے گی اس کے بعد نیک سین میں جب گرانپا اپنے روم میں آئے تو ان کا سرونٹ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا جس طرح آپ کے بڑے بیٹے ہونگزی کو کریم سے الرجی ہے اس طرح اس لڑکی کو بھی اب گرانپا نے فوراں سے اسے ڈی ای نے کروانے کے لیے کہا پر سیکرٹلی یہاں ہونگیو بھی یہ باتیں سن رہا تھا اس کے بعد واپس آتے ہوئے زونیاں مینگیاں سے کہتی ہے کہ کونٹریکٹ کے اکورننگ سارے پوائنٹس پورے ہو چکے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تمہاری لائف سے جانا چاہیے جس پر مینگیاں بولا کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہو ہم کل صبح ہی بریک اپ ایگریمنٹ سائن کر لیں گے لیکن اس کے بعد رات میں دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی اس بارے میں سوچ سوچ کر کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھتے تھے جو کہ بتا نہیں پا رہے زونیاں کہتی ہے کہ یقیناً اس کے گرانپا نے مجھ سے بریک اپ کرنے کے لیے ہی کہا ہوگا تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جبکہ یہاں مینگیاں کہہ رہا تھا کہ اس کے اپنے سارے مقصد پورے ہو گئے اب مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے کتنی ظالم لڑکی ہے مگر زونیاں سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا ٹائم گزار دیا کم از کم ایک بار تو اسے مجھے رکنے کے لیے کہنا چاہیے تھا نا پر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ مجھے لائک ہی نہیں کرتا نیکس سین اگلی صبح قدی کہا گیا جہاں مینگیاں چوری چپے اسے دیکھ رہا تھا پر اسے سٹیرز میں آتے ہوئے دیکھ کر فوراں سے سوفا پر آ کر بیٹھ گیا جیسے اسے اس کے جانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا زونیاں بھی ایگریمنٹ لے کر جانے ہی والی تھی پر مینگیاں نے اسے روک دیا وہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس پڑھ لو بتاتا ہے کہ جب میں لین یو کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو مجھے تمہاری موم کی کچھ فوٹوز ملی جو کہ میرے انکل ہونگیو نے ہی کیپچر کی تھی ہماری پکچرز بھی اسی نے ہی کیپچر کی تھی مجھے ڈاؤن کرنے کے لیے جو سن کر یہاں زونیاں سوچنے لگی کہ اگر ہونگیو یہ بات ایڈمیٹ کر لے تو میں اپنی موم کا نام کلیئر کر سکتی ہوں لیکن اس کے لیے تو اسے یہاں مینگیاں کے ساتھ رکنا پڑے گا اصل میں وہ چاہتا بھی یہی تھا اس لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے زونیاں بولی کہ تم نے میری اتنی ہیلپ کی اب جب گرینپا تمہاری شادی زبردستی کروا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری ہیلپ کرنی چاہیے ہم گرینپا سے کہہ دیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جب تمہیں تمہارا سچا پیار مل گیا تو ہم بریک اپ کر لیں گے یہاں مینگیاں تو دل ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ سب کچھ اس کے پلین کے اکورڈنگ ہو رہا ہے کہنے لگا کہ اگر تم میری ہیلپ کرنا ہی چاہتی ہو تو چلو پھر ایسا ہی سہی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ڈین ای کی ریپورٹ آ چکی تھی اور اسے یہی پتا چلتا ہے کہ زونیاں گرینپا کی ہی پوتی ہے یعنی کہ مینگیاں کی سیسٹر لیکن پتا نہیں کہ گرینپا اتنے خوش کیوں ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کے ابھی اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں نیک سین میں جب وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے تو مینگیاں بتا رہا تھا کہ گرینپا ہم مجھے ماف کر دے میں آپ کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم بزنس پارٹنرز بن جائیں میں ان لوگوں کی مدد کے بغیر بھی کمپنی کو ڈیویلپ کر لوں گا لیکن میں سچ میں ہی زونیاں سے پیار کرنے لگا ہوں اور صرف اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں گرینپا پہلے تو آرام سے بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہا تھا پھر بعد میں کہنے لگا کہ اب جب تم نے اپنا ڈیسیشن لے ہی لیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں بیچ میں ٹانگیاڑ آنے والا ویسے بھی میں اتنی پرانی سوچ کا نہیں ہوں کہ تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے روکھوں جہاں تک رہی بزنس کی بات تو مجھے تم پر پورا بروسہ ہے زونیاں نے بھی گرینپا کو تھینکیو کہا اور وہ جاتے ہوئے من ہی من خوش ہو رہے تھے نیکسین میں زونیاں سوچ رہی تھی کہ منگیاں نے گرینپا کے سامنے جو کچھ بھی کہا میں جانتی ہوں کہ جھوٹ تھا پر مجھے اتنا سنسیر کیوں لگا خیر مجھے یہاں پر رہنے کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے دوسی طرف منگیاں کو بھی ایک ڈی این اے ریپورٹ ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ سیڈ ہو گیا تھا پر یہ کس چیز کی ہے اس کے بارے میں فیلحال ہمیں پتہ نہیں چلتا نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں گرینپا صبح صبح ہی منگیاں کے پاس پہنچائے تھے اسے شادی کے لیے فورس کرتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے شادی کرو مجھے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا ہے اگر تمہارے آسرے پر رہا تو پتہ نہیں تم کب کروگے منگیاں کہتا ہے کہ گرینپا اتنی بھی جلدی کیا ہے مجھے کچھ وقت تو دے ابھی تک تو میری illness بھی ٹھیک نہیں ہوئی پر گرینپا ماننے والے نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکلوجیکل ڈیسوڈر ہے میں ڈاکٹر کو تمہارے پاس ٹریٹمنٹ پلین بنانے کے لیے بھیج دوں گا نیکسین میں منگیاں ڈاکٹر کے ساتھ ٹیچ کرنے کی پریکٹس کر رہا تھا پر اسے بلکل بھی نہیں ہو پاتا اور وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا زونیاں بھی یہ سین دیکھ کر آگے آتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھنے لگی چیز پر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیسوڈر ہے آپ میں زونیاں ہی ہے نا جس سے ان کی شادی ہونے والی ہے جب وہ بولی کہ ہاں تو ڈاکٹر منگیاں سے کہنے لگا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اوپر جاؤ مجھے ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے جاتی ہوئے تو اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ اسے تو دیکھو میرے ہی گھر میں مجھے یہاں سے بھیج رہا ہے اس نے کافی کوشش بھی کی کہ میں ان دونوں کی باتیں سن سکوں پر آخر کار اسے جانا پڑا اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے زونیاں کو بتایا کہ آپ وہ اکلوتی لڑکی ہو جو زونیاں کی ہیلپ کر سکے کیونکہ آپ دونوں کی شادی ہونے والی ہے وہ جلدی ہی آپ کے ٹچ سے فیملیر ہو جائے گا اگر تو آپ اس کا یہ ڈیسوڈر ختم کرنا چاہتی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے فیزیکل ٹچ میں رہنا پڑے گا یہ ساری باتیں سن کر زونیاں سوچنے لگی کہ مینگ یان نے ایک دفعہ مجھے ان گنڈوں سے بچایا پھر مسٹر زاؤ سے بھی میری جان چھوڑائی ایون کے لو شاو کا وار بھی اسے لگ گیا تھا اس لیے اب اسے لگا کہ میری باری ہے کہ اب میں بھی مینگ یان کی ہیلپ کروں تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے راضی ہو گئی اپر کھڑا مینگ یان سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر نے مجھے وہاں سے بھیج کیوں دیا کہی ایسا تو نہیں کہ میں مرنے والا ہوں اور وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تو فوراں سے بھاگتے ہوئے نیچے پہنچایا جہاں ڈاکٹر تو جات چکا تھا پوچھنے پر زونیاں نے بتایا کہ مجھے کیا پتا کیوں چلا گیا مینگ یان بولا کہ ابھی تک تو اس نے مجھے ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی اور چلا گیا اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میں مرنے والا ہوں اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی میرے بچے بھی نہیں آئے اور میں مرنے والا ہوں زونیاں پہلے تو اسے سمجھاتی رہی لیکن پھر اس پر غصہ کرنے لگی کہ یہ رونا دونا بند کرو وہ بھی جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا کہ میں مزا کر رہا تھا امبیرس بھی کافی ہوتا ہے پر یہاں زونیاں اب اس کے دیرے دیرے قریب جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے ہی اسے کہا تھا مینگیاں کے ساتھ فیزیکل ٹچ میں رہنے کا پیچارہ مینگیاں بھی حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کو اچانک سے کیا ہو گیا خیر اب جب وہ اتنا قریب آ ہی چکی تھی تو مینگیاں نے بھی سیلینڈر کر لیا اسے لگ رہا تھا کہ زونیاں اسے کس کرنے والی ہے جبکہ زونیاں اس کے بہت قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کیا اتنا دور بہت ہے تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم سے تھوڑا سا دوری پر رہوں وہ بولا کہ کیا مطلب جس پر زونیاں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ہی مجھے کہا تھا تم سے فیزیکل کونٹیکٹ میں رہنے کے لیے وہ بولا پر مجھے تو لگا کہ تم خیر واگے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور فوراں سے شرماتے ہوئے سٹیئرز کے اوپر چلا گیا سین بریک فاسٹ کا دکھایا گیا جہاں زونیاں اب غصہ ہو جاتی ہے کہ میں کل رات سے پوچھ رہی ہوں اور تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کیا تمہیں یہ ٹریٹمنٹ اکسیپٹ ہے جس پر وہ بھی ڈڑتے ہوئے بولا کہ ہاں ہاں مجھے اس ٹریٹمنٹ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں اور زونیاں کہنے لگے کہ اب سے میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے آفیس جایا کروں گی میں بس جلدی سے چینج کر کے آئی سین میں وہ کافی کانفیڈنٹلی مینگیاں کا ہاتھ پکڑ کر آفیس آتی ہے جبکہ وہ بیچارہ تو شرمہ رہا تھا بیکوز سٹاف کے سبی میمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی سارا دن مینگیاں کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی وہ کسی بھی حال میں اپنا ہاتھ نہیں جھوڑا پاتا بہت مشکل سے وہ واش روم کا بہانہ لگاتا ہے کہنے لگا کہ اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو یا میرے ساتھ واش روم کے اندر جاؤ گی جس پر زونیاں نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ایک سین رات کا دکھایا گیا جہاں زونیاں ڈاکٹر کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ میں نے سارا دن اس کا ہاتھ پکڑا رہا پر مجھے کچھ خاص فرق نظر نہیں آیا اس پر ڈاکٹر بولے کہ ایسے تھوڑی فرق پڑے گا تم دونوں کپل ہو سرہ ایک دوسرے کے اور قریب آؤ کچھ رومنٹک سا انوارنمنٹ بناو اب تک یہاں مینگیاں بھی آ گیا تھا زونیاں اب کچھ رومنٹک سا انوارنمنٹ بنانا چاہ رہی تھی تو اسے پوچھنے لگی کہ کیوں نہ ہم ساتھ میں بیٹھ کر مووی دیکھیں اس کے بعد نیکس سین میں دونوں ایک ہورور مووی دیکھ رہے تھے مینگیاں تو بیچارہ ڈرتا رہا کہنے لگا کہ کیا یہ وہ مووی ہے تمہاری ریلیکسنگ اور فنی والی بیچارہ مینگیاں تو ذرا سی بھی نہیں دیکھ پاتا پر زونیاں بڑے مزے مزے سے دیکھتی رہی مگر کچھ ڈرونے سینز دیکھنے کے بعد اب زونیاں کو بھی ڈر لگنے لگا تو مینگیاں اسے سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فیک ہے تم ڈروں نہیں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ آخر کار تو دونوں مووی کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی جس نے ان کو اور بھی ڈر آ دیا مینگیاں بولا کہ یقینا نیچے میٹر میں کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا چلو میں نیچے جا کر چیک کرتا ہوں فیسے بھی اتنی رات میں ہمیں کوئی الیکٹریشن ملنے والا تو نہیں جو کہنے کے بعد دونوں دیرے دیرے سے نیچے آنے لگے کیونکہ انہیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے زونیاں کو تو اب اسے بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا یہاں چانک سے سٹیرز میں اس کا پیر سلپ ہوا اور مینگیاں کے اوپر جاگری ساتھ ہی اسے کس بھی کر دیتی ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس تیرز کے ایٹھت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ابھی تک زونیاں کو ڈر لگ رہا تھا اب وہ فوراں سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں اس کے جانے کے بعد یہاں مینگیاں بھی حیران تو تاہی پر خیر یہ مومنٹ بھی اس کے لیے سویٹ تھا اگلی صبح بھی زونیاں کل رات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی مگر پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی کہ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں وہی مینگیاں بھی دور کے پاس آ کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر شاید اس کی حمد نہیں ہو پا رہی اس لیے بات کیے بغیر چلا گیا زونیاں اس کس کو لے کر آکورڈ بھی فیل کر رہی تھی پر تب ہی اسے مینگیاں کا میسج آیا جو کہہ رہا تھا کہ آج رات میں دوبارہ بھی میٹر ٹھیک کر سکتا ہوں یہ بات اس کے فیس پر سمائل لے آئی کہنے لگی کہ یہ اتنا بھی آکورڈ نہیں تھا اور پھر اسے ریپلائی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی رات کو تمہارے لیے ڈینر پریپیئر کروں گی نیکس سین میں وہ ریڈی ہو کر گھر سے باہر جاتی ہے فہی لینیو بھی اسے بری اور عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ نہ کچھ تو کرنے والی ہے اس کے بعد نیکس سین میں زونیاں کو ویجی ٹیبل مارکیٹ میں دکھایا گیا جبکہ مینگیاں آفیس میں ہی بیٹھا بور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے زونیاں کی یاد آ رہی تھی وہ فون اٹھا کر اسے میسج کرتا ہے کہ آج رات ہم دوبارہ ساتھ میں بیٹھ کر مووی دیکھیں گے اور ہاں جب تک مووی اینڈ نہیں ہو جاتی تب تک تم کہیں بھی اٹھ کر نہیں جاؤگی اس طرح دونوں کی رومنٹک سی باتیں چل رہی ہوتی ہے اور مینگیاں کبھی ٹائم پاس ہوتا گیا آفٹر ڈیٹ واپس جانے کے لیے زونیاں نے ٹیکسی اوڈر کروائی تھی اور جب وہ اس میں بیٹھنے لگی تو اسے کٹنیپ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری سازش لینیو کی تھی یہاں مینگیاں بھی آفیس کے آف ٹائم میں جولری شو پہنچایا ڈائمنڈ کی رنگ لینے کے لیے کیونکہ وہ اب زونیاں کو پروپوس کرنا چاہتا تھا اسی دوران اسے لینیو کی کول آئی جو اسے ڈرس دیتے ہوئے بولی کہ جلدی سے یہاں پر پہنچ جاؤ فرنہ تو تمہیں زونیاں کی بوڈی ہی دیکھنے کو ملے گی یہ سن کر تو وہ فوراں سے رنگ اپنے ہاتھ میں لیے وہاں سے بھاگنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچ جایا جہاں لینیو نے زونیاں کو پکڑ رکا تھا اسے الیکٹرک شوکس دے رہی ہوتی ہے تاکہ مینگیاں اس کے پاس نہ آئے مینگیاں بولا کہ پلیز اسے چھوڑ دو اسے نقصان مت پہنچ جاؤ تمہیں پیسے ہی چاہیے نا جتنے بھی چاہیے ہوں گے میں دینے کو تیار ہوں لیکن لینیو کہتی ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی میرا سب کچھ تو تم لوگوں نے ختم کر دیا اب مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ میں اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں کافی دیر تک تو ان دونوں کے بیچ میں باتیں چلتی رہی لیکن آخر کار اس نے زونیاں کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا مینگیاں تو فوراں سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچایا اور اچھی بات یہ تھی کہ زونیاں نے بھی خود کو ہولڈ کر لیا تھا فوق کہتی ہے کہ پلیس میں مرنا نہیں چاہتی مجھے بچا لو مینگیاں کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو میں ہوں نہ تمہارے پاس لینیو ابھی بھی باز نہیں آئی تھی فوق کہتی ہے کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گی کہ تب ہی اچانک سے مینگیاں کے آدمی پہنچائے جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہاں مینگیاں نے بھی زونیاں کو اوپر کھنچتے ہوئے اسے بچا لیا تھا اور فوراں سے اسے حق کر دیتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ڈر چکی تھی اس کے بعد زونیاں بھی اسے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہونا اسے اپنا ہاتھ بھی دیکھنے نہیں دیتی کیونکہ اس پر بلڈ لگا ہوا تھا چیسے دیکھ کر وہ ڈر جائے گا جس پر مینگیاں کہتا ہے کہ مجھے اب کسی چیز سے بھی اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کہ تمہیں کھونے سے میں نے پہلے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا لیکن مزید ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں جو کہنے کے بعد وہ اپنے پاس سے رنگ نکال کر اسے پروپوز کرتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں بہت خوش رکوں گا کیا تم مجھ سے شادی کروگی زونیاں سمائل کرتے ہوئے بولی کہ پاگل کسی کو بچانے کے لیے رنگ کون لے کر جاتا ہے خیر وہ اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی چیز پر مینگ یان نے بھی اسے رنگ پہنا دی اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں نیکس سین میں ہونگیو نے جب مینگ یان اور زونیاں کی شادی کے اناؤنسمنٹ دیکھی تو وہ لوگ آپس میں ہی کہتے ہیں کہ خیر ابھی بھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہمیں اپنے پلین کے اکورڈنگ چلنا ہوگا یہاں مینگ یان اور زونیاں تو اپنی ویڈنگ ڈریسز سیلیٹ کرنے کے لیے پہنچائے تھے جب اس نے پہلی بار زونیاں کو ویڈنگ ڈریس میں دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا آخر وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی جب زونیاں نے اسے پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ بولا کہ بہت پیاری لیکن میں اکیلے ہی تمہاری اس بیوٹی کو فیل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈنگ میں اور کوئی بھی نہ آئے جس پر زونیاں اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا پہلی یہاں مینگ یان اسے کس بھی کرنا چاہتا تھا جو وہ کرنے نہیں دیتی یہ کہہ کر کہ ہمیں کوئی دیکھ لے گا اس لیے مینگ یان کو بہانہ لگانا پڑا کہ اس نے خون دیکھ لیا ہے اور اب وہ بے ہوش ہونے والا تھا زونیاں تو اسے لے کر بہت پریشان ہو گئی تھی پر جب اس نے دیکھا کہ مینگ یان ناٹک کر رہا تھا تو وہ اسے ڈانتے لگے کہ تم نے مجھے کتنا زیادہ ڈر آ دیا تھا اس کے بعد دونوں کی بیچ میں کس ہوتی ہے کیونکہ مینگ یان کی یہ کوشش رنگ تو لے ہی آئی تھی اگلا سین نیکس ڈیک کا دکھایا گیا جہاں زونیاں تو بہت زیادہ خوش تھی تب ہی دور بیل ہوتی ہے اور جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مینگ یان کا انکل ہونگیو تھا زونیاں اسے کچھ اچھے سے بھی ہیو نہیں کرتی پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر وہ بولا کہ تم بھی میرے ساتھ ویسا ہی برطاو کرو گی جیسا کہ مینگ یان کرتا ہے خیر میں تمہیں یہاں پر کچھ بتانے کے لیے آیا تھا بتانے کیا بلکہ دکانے کے لیے آیا ہوں یہ ڈین اے ریپورٹ دیکھ لو ساتھ ہی ساتھ وہ ایکسپلین کر کے بتاتا ہے کہ یہ ڈین اے ٹیسٹ میرے ڈیٹ کے کہنے پر کروایا گیا تھا جس سے یہ بات صاف صاف ثابت ہوتی ہے کہ تم میرے بڑے بائی کی بیٹی ہو یعنی کے مینگ یان کی سیسٹر زون یان بھی وہ ریپورٹ دیکھ کر کافی زیادہ نرویس ہو چکی تھی لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس کاغذ کے ٹکڑے پر یقین کرلوں گی ہونگیو بولا کہ میں جانتا تھا تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو گی اس لیے میرے پاس کچھ اور بھی ثبوت ہے جس کے بعد وہ مینگ یان کے ڈیڈ کے ساتھ اس کی موم کی پکچرز دکھاتا ہے بتایا کہ یہ ان دونوں کی کالج کی پکچر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے مگر میرے ڈیڈ کو تمہاری موم پسند نہیں تھی اس لیے فورس فولی ان دونوں کا بریک اپ کروا دیا ہون کے ڈیڈ نے میرے بھائی کی شادی بھی کروا دی تھی مگر کچھ سالوں کے بعد بھی جب یہ دونوں ملے تو ان کا اپس میں افیر چلنے لگا یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائی خیر اچھی بات یہ ہے کہ تم دونوں کی شادی سے پہلے ہی تم یہ بات جان گئی کہ مگیان تمہارا بھائی ہے پیچاری زونیان کافی زیادہ سیڈ ہو گئی تھی وہ سوچتی ہے کہ موم انوسنٹ نہیں تھی بلکہ انہوں نے بھی ڈیڈ کو چیٹ کیا تھا اور اب پیار بھی اس سے اس انسان سے ہوا جس سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سوچ کر وہ فوراں گھر سے باہر بھاگنے لگی کر بتایا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ میں تمہیں کچھ ضروری بتانا چاہتا ہوں دوسری طرف زونیان اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچائی تھی کہتی ہے کہ میں پاسٹ کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتی ہوں پلیز مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے ڈیڈ بھی اسے بتانے کے لیے راضی ہو گئے ادھر دوسری طرف مینگیان گھر پہنچایا تھا پہلے تو اسے زونیان کی فکر ہونے لگی گھر میں ادھر ادھر ڈونڈنے لگا پر ہونگیو بولا کے گھر میں نہیں ہے بھلا میں اسے کیوں نقصان پہنچانے لگا آخر وہ ہمارا ہی تو خون ہے جس کے بعد وہ اسے پیٹیرنٹی ٹیس دکھاتا ہے کہنے لگا کہ یہ لڑکی تمہاری ویکنس بن گئی تھی اس لیے مجھے بھی اس کی انویسٹیگیشن کروانی پڑی فرنا تو ہمیں کبھی بھی پتا نہ چلتا کہ یہ تمہاری سسٹر ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر مینگیان کا رییکشن اتنا بڑا نہیں ہوتا چتنا کہ ہونگیو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس لیے کہنے لگا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ٹیڈ یہ بات جانتے تھے کہ وہ تمہاری سسٹر ہے پھر بھی تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنے پر فورس کرنے لگے اس کا مطلب تو صرف ایک ہی ہوا کہ تم میرے بھائی کی اولاد نہیں ہوں جبکہ ہم تو اب تک تمہیں ان کی ناجائز اولاد سمجھتے رہے شاید مینگیان اس بارے میں پہلے سے ہی جانتا تھا اس لیے کہنے لگا کہ تم اپنے مطلب کی بات کرو تم چاہتے کیا ہو ہونگیو بولا کہ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سی ای او کی پوزیشن سے ریزائن دے دو اور زیادہ میرے رستوں میں آنے کی کوشش مت کرو جس کے بعد اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے کر چلا گیا مینگیان کو تو اب زونیان کی فکر ہونے لگی تھی فو اسے ڈوڑنے کے لیے اس کے سکول پہنچاتا ہے جبکہ یہاں زونیان کو ڈیٹ بتاتا ہے کہ میں تمہارے گرینٹ پا کی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا ایک دین اچانک سے انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو اس کے بدلے میں تمہیں پروموشن دے دوں گا یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ میں دل ہی دل میں تمہاری موم کو لائک کرتا تھا پر بعد میں مجھے پتا چلا کہ تمہاری موم پریگننٹ تھی پھر میں نے پیسے اور سٹیٹس کی وجہ سے اس شادی کو تو ضرور نبایا پر بعد میں میری لائف میں لینیو آ گئی تھی اور میں نے اپنا سارا پیار اس پر لٹھا دیا وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کون کے افیار کے بارے میں پتا چل ہی گیا پھر میں نے سارا افیار تمہاری موم پر ڈال دیا کیونکہ میرے پاس ایک یہی رستہ تھا تاکہ تمہارے گرینٹ پا مجھ سے کچھ بھی نہ چینے خیر اب ڈیڈ بھی اپنی کے پر شرمیندہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ لینیو تمہاری موم کے ساتھ ایسا کرے گی زونیاں بولی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں اور پھر سیڈ ہو کر وہاں سے جانے لگی کیونکہ موم کو تو اس نے پہلے ہی کھو دیا تھا آج اس نے اپنے ڈیڈ کو بھی کھو دیا یہاں منگیاں بھی لٹکا ہوا مولے کر واپس آتا ہے کیونکہ اسے وہاں زونیاں نہیں ملی تب ہی اسے اسسسٹنٹ شین کی کال آئی جس نے اسے زونیاں کی لوکیشن بتائی نیک سین میں زونیاں موم کی قبر کے سامنے رو رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کو بے گناہ ثابت کروانا چاہتی تھی پر آج مجھے پتا چلا کہ وہ سب کچھ سچ تھا اس سے اور کہی بڑا بلنڈر میرے لیے یہ ہے کہ میں جس سے پیار کر بیٹی ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بھائی ہے مینگیاں تھوڑی ہی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے بھی رونا رہا ہوتا ہے اگلے سین میں وہ گھر آ کر اس کا فیٹ کر رہا تھا چونیاں جب کافی دیر سے گھر آتی ہے اور مینگیاں نے اسے پوچھا کہ تم آ گئی ہو تو اس پر وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور اپنے روم کی طرف جانے لگی مینگیاں بھی اسی بات کو لے کر بہت سیڈ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں زونیاں اپنا سامان پیک کر کے واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ تو مینگیاں کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں رہ پائے گی جبکہ مینگیاں اسے فورس فولی روکتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو تو آخر کار زونیاں بھی رو پڑی مینگیاں نے بھی اسے حق کر دیا فوق کہنے لگی کہ ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم دونوں سیبلنگز ہیں تو مینگیاں نے بتایا کہ تم رونا بند کرو ہم دونوں سیبلنگز نہیں ہیں کیونکہ میں یونگزی کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ مجھے گرینٹ پا نے ایڈاپٹ کیا تھا یہ سن کر زونیاں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی وہ کہتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں چاہیے کیوں نہ ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں چاہاں ہمیں کوئی بھی نہ ڈون پائے جس پر وہ بولا کہ فیلحال میں یہاں سے نہیں جا سکتا کیا تم میری پاسٹ کی سٹوری سننا چاہو گی اس کے بعد وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری موم تو اسی ٹائم گزر گئی تھی جس وقت انہوں نے مجھے برد کیا تھا اور اس کے بعد مجھے میرے ڈیڈ نہیں پالا کچھ سالوں کے بعد ڈیڈ کی کمپنی کو بھی شین یو گروپ خریدنا چاہتا تھا ڈیڈ اس بات سے خوش ہی تھے کیونکہ انہیں اچھی پرائز مل جائے گی لیکن شین یو گروپ نے میرے ڈیڈ کو دھوکہ دیا کمپنی لے لینے کے بعد انہیں اتنی تھوڑی سی پرائز دے دی کہ میرے ڈیڈ کو بہت سارے ڈیپٹ کا سامنا کرنا پڑا اسی ڈیپٹ میں ہی میرے ڈیڈ نے سوسائٹ کر لیا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہونگ یو کا کیا ہوا تھا ڈیڈ کے جانے کے بعد مجھے آنات ہاشم میں رہنا پڑا جہاں ایک دن گرینڈ پائے تھے کسی بھی بچے کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اور میں نے پوری کوشش کی کہ وہ مجھے ہی سیلیکٹ کرے اس طرح میں گو فیملی کا حصہ بن گیا اور اپنی ساری لائف مجھے یونگ سی کا الیجیٹر میٹ سن بن کر رہنا پڑا پہلے تو میں صرف ڈیڈ کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر اب میں شنیو گروپ کا پورا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی طرح ہی میں اپنے ڈیڈ کا ریونچ لے پاؤں گا زون یان اس کے یہ ساری باتیں سن کر مینگ یان کا یہاں رہنے کا مقصد جان چکی تھی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جب تک تم یہاں پر رہو گے تب تک میں بھی یہاں پر رہ کر تمہارا ساتھ دوں گی لیکن مینگ یان اب اسے ایک دوسری بڑی بات بتاتا ہے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک کا سین بھی دکھایا گیا جہاں گرینپا اسے بتا رہا تھا کہ اب جب ہونگ یو اس بارے میں جان چکا کہ زون یان یونگ زی کی بیٹی ہے تو تمہیں بھی اسے بریک اپ کرنا ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ یہ بات میڈیا کے سامنے لے کر آئے گا پر اسے پہلے میں ہی لے کر آنا چاہتا ہوں اور یہ بات تم لوگوں کے ریلیشنشپ کو ایفیکٹ کرے گی اس لیے تم دونوں کو بہن بائی بن کر رہنا پڑے گا اور تمہیں مسرو سے بھی شادی کرنے کے لیے ہاں کرنی ہوگی مینگ یان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن آخر کار اسے گرینپا کی بات ماننی پڑ گئی یہاں پریزنٹ میں زون یان کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوتا ہے پر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بلیم نہیں کروں گی کیونکہ تمہارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں تھا پہلے مام نے مجھے چھوڑ دیا تھا اپنا ڈیسیشن لے کر اور پھر تم نے لیکن اب میں بھی اپنے ڈیسیشن خود لینا چاہتی ہوں جو کہنے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی مینگ یان کو بھی اس کے جانے کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی پر وہ اسے روک بھی نہیں پاتا نیکس سین میں جب زون یان جا رہی ہوتی ہے تو تب بھی وہ مینگ یان کی کی ہوئی باتوں کو سوچ رہی تھی اسے یقین نہیں آتا کہ مینگ یان کی لائف میں اس کی وہ نفرت مجھ سے کہی زیادہ ضروری تھی یہاں وہ ویک ہو کر نیچے گر پڑتی ہے پر اچھی بات یہ تھی کہ سکول کی پرنسیپل بھی وہاں پہنچ جائے جو اسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد بے ہوشی کی حالت میں بھی زون یان اپنی موم کا ہی نام لے رہی تھی کہ پلیز موم مجھے چھوڑ کر مچ جائیں جبکہ یہاں مینگ یان بھی اکیلے پر ایک شان بیٹھا تھا وہ اپنے فون میں دیکھتا ہے جہاں ان دونوں کے بریک اپ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی زون یان کو بھی یہ میسج ریسیو ہو چکا تھا دونوں ہی اس بات کو لے کر کافی زیادہ سیڈ تھے تبھی سکول پرنسیپل نے زون یان کو ایک ڈائری دی کہ یہ تمہاری موم کے لی کی ہوئی ڈائری ہے تمہیں اتنا پین میں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسے ریٹ کرنا چاہیے شاید تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے زون یان بھی اس ڈائری کو پڑھنے لگی جس میں موم نے لکھ رکھا تھا کہ یونگزی سے بریک اپ کر لینے کے بعد میں نے موو اون کر لیا کیونکہ میں زون یان کو ایک اچھی لائف دینا چاہتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ میں نے ہمیشہ اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کیا لیکن کچھ سالوں کے بعد ایک دن مجھے یونگزی سے بزنس کے سلسلے میں ملنا پڑا بات میں مجھے پتا چلا کہ وہ ڈرگڈ ہے کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن لکھی لی ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہو پایا یہ بھی میں جان ہی چکی تھی کہ یہ سب کچھ ہونگیوں نے کیا پر آخر کارہ میں اس طرح فوٹوگراف کیوں کیا گیا اس کی وجہ سے میرا بسا بسایا گھر خراب ہو گیا ایون کے ہاو بھی میری ایکسپلینیشن نہیں سننا چاہتا تھا یہ ڈائری پڑھنے کے بعد زونیاں بھی کافی زیادہ شرمیندہ تھی وہ کہتی ہے کہ ماں مجھے ماف کر دے شاید بھی اپنے پیار میں آ کر اندھی ہو گئی تھی اور آپ کا نام کلیر کرنا بھول گئی نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں آج پریس کانفرنس تھی اور گرینپا نے مینگیاں کو فورس کیا تھا ٹرو کے ساتھ شادی کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے وہ ابھی یہ کر ہی رہا تھا کہ تب ہی زونیاں پہنچائی وہ بھی ویڈنگ ڈریس پہن کر مینگیاں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گیا وہ سب کے سامنے آ کر اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اس طرح کے رومر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا مینگیاں سے میری شادی اسی دن ہی ہوگی چوڈیٹ تے ہوئی تھی کیونکہ میں مینگیاں کے بچے کی ماں بننے والی ہوں یہ سن کر تو سبھی میں حلچل مچ گئی تب ہی وہاں ہونگیو بھی پہنچایا جو کہتا ہے کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں آخر کار وہ یہ بات سب کے سامنے لے ہی آتا ہے کہ زونیاں میرے بڑے بائی کی بیٹی ہے اس طرح تو وہ مینگیاں کی سسٹر ہوئی اور وہ دونوں ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتے اب جب بہت سے سوال اٹھتے لگے تو گرینپا بھی کھڑے ہو کر ساری سچائی سے پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ مینگیاں ہونگزی کا بائیولوجیکل بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کی ڈیت کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تو میں نے مینگیاں کو ایڈاپٹ کیا اور اس سے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا خیر اب جب تم سبھی لوگ سچ جان چکے ہو تو ان دونوں کو ان کی پرائیویٹ لائف انجوئے کرنے دو کیونکہ میں ان دونوں کے رشتے کے خلاف نہیں ہوں جبکہ ہونگیو کا مقصد بھی پورا ہو گیا اسے تو بس کمپنی کا سی ای او بننا تھا جو مینگیاں تو اب نہیں بن پائے گا نیکسین میں گرانپا ہونگیو پر کافی زیادہ غصہ تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جس پر وہ کہتا ہے کہ آخر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں تھا کبھی نہ کبھی تو یہ سچائی سامنے آ ہی جاتی زونیاں فوراں سے گرانپا کو وہاں سے لے گئی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور یہاں ہونگیو مینگیاں سے کہتا ہے کہ ابھی تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں نیکسین میں گاڑی میں جاتے ہوئے زونیاں گرانپا کو یقین دلا رہی تھی کہ کیا ہوا اگر مینگیاں کمپنی کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تو میں تو آپ کا ہی خون ہوں نا میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار ہوں گرانپا کو بھی اس کا یہ ڈیسیزن بہت اچھا لگا کیونکہ وہ کسی بھی حال میں کمپنی کو ہونگیو کے حوالے نہیں کرنا چاہتے نیکسین میٹنگ روم کا دکھایا گیا جہاں ہونگیو سبھی شیئر ہولڈرز کو اپنی سائٹ پر کرنا چاہ رہا تھا یہ کہہ کر کہ مینگیاں تو ویسے بھی آؤٹسائیڈر ٹہرا لیکن تب ہی گرانپا کہنے لگے کہ میں اس کمپنی کا سی ای او زونیاں کو بنانا چاہتا ہوں بتاؤ ذرا کتنے لوگ اس بات سے راضی ہیں جس پر آدھے سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے یہ سن کر تو ہونگیو غصہ ہو گیا آپ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ڈیٹ آپ نے ہمیشہ میرے بڑے بھائی کو سپورٹ کیا آج بھی آپ وہی کر رہے ہو لیکن اب میں ایک اور سچائی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اصل میں زونیاں میرے بھائی کی بیٹی ہے ہی نہیں فوریپورٹ جھوٹی تھی میں نے ہی اسے چینج کر دیا تھا اصل ریپورٹ تو یہ رہی گرانپا بھی غصہ ہوتے ہوئے بولے کہ تم اپنے مقصد کے لیے اتنا گر جاؤگے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جبکہ وہ کہتا ہے کہ اب تو گو فیملی کا میمبر صرف میں ہی بچا ہوں اگر آپ مجھے کمپنی کا سی ای او نہیں بناتے تو آپ کے مرنے کے بعد تو یہ کمپنی میری ہو ہی جائے گی گرانپا کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کمپنی ہونگیو کے ہاتھوں میں دے دی گئی تو وہ بہت سے لوگوں کو ڈیسیف کرے گا جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے کدھر منگ یان بھی ہونگیو کا مو بن کرتے ہوئے بولا کہ ابھی ابھی تم نے جو کچھ بھی کہا وہ سب غلط ہے کیونکہ زون یان ریل میں ہی مسٹر یونگزی کی بیٹی ہے گرانپا آپ نے جو اپنے سرونٹ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے بھیجا تھا وہ ریپورٹ سب سے پہلے میرے پاس آئی جس سے مجھے پتا چلا کہ زون یان مسٹر ہونگزی کی ہی بیٹی ہے پر میں نے وہ ریپورٹ بدل دی کیونکہ میں اپنے پیار کو لے کر تھوڑا سیلفش ہو گیا تھا یہاں زون یان دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منگیان یہ بات بہت پہلے سے ہی جانتا تھا پر ہونگیو اس کی بات کا یقین کیوں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے الگ الگ ہسپیٹل سے ٹیسٹ کروایا تھا جس سبی کا ریزلٹ سیم آیا ہونگیو بولا کہ تم نے ایٹھ ہسپیٹل سے ٹیسٹ کروایا نا ان سبی کو پیسے دے کر میں نے خرید لیا تھا اب بتاؤ آگے کیا چاہتے ہو تم یہاں زون یان کہنے لگی کہ آپ نے تو یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری مام اور مسٹر ہونگزی کا شادی کے بعد بھی افیر چل رہا تھا کیونکہ میری مام نے اس ڈائری میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو ڈرگ کیا تھا اور تب ہی ان دونوں کی پکچرز کلک کی جو سن کر گرانپا ہونگزی پر غصہ ہونے لگے کہ تم نے جان بوچ کر اپنے بھائی کی زندگی خراب کر دی تم بھائی کے نام پر ایک دھبا ہو وہ اپنی صفائیہ تو کافی پیش کرتا ہے پر گرانپا نے اسے اپنی جائداد سے بھی آگ کر دیا اور بتایا کہ اب میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں نیکس سین میں گرانپا کے جاتے ہوئے زون یان نے بتایا کہ گرانپا مجھے ماف کر دے میں کمپنی کا سی ای او نہیں بننا چاہتی میں بس اپنی موم کا نیم کلیر کرنا چاہتی تھی گرانپا بولے کہ میں یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا ادھر میریان نے بھی سی ای او بننے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اب زون یان کے ساتھ ایک فری لائف گزارنا چاہتا تھا لیکن گرانپا بولے کہ اتنی بھی جلدی فیصلہ مت لو یہ تمہارے فیوچر کا سوال ہے میں تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیتا ہوں جو کہنے کے بعد گرانپا وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد یہاں زون یان بھی جانے لگی میریان اسے روکنا تو چاہتا تھا پر وہ جانتا تھا کہ یہ مجھ سے نراز ہے اٹھاتے ہوئے لے کر جا رہا تھا اور میریان کو اپنے سامنے دے کر کہتا ہے کہ آخر کار تم جیت ہی گئے وہ بولا کہ میں یہاں جیتنے ہی تو آیا تھا تمہیں یاد ہے وہ سٹارچ کمپنی جس کے آنر نے تمہاری وجہ سے سوسائٹ کر لیا تھا میں اسی کا ہی بیٹا ہوں اسی طرف زون یان جب سکول واپس پہنچی تو پرنسیپل نے اسے بتایا کہ جلدی سے اپنی موم کی قبر پر جاؤ وہ بھی سن کر ایسے بھاگنے لگی جیسے سچ میں ہی وہاں پر کچھ سیریس ہو گیا ہو اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ جائی لیکن یہاں بھی لونس کے ساتھ ڈیکوریشن ہو رکی تھی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ صرف مینگیاں نے کیا ہوگا وہ دیکھتی ہے کہ مینگیاں نے چھوٹے چھوٹے سے نوٹس لکھ رکے تھے جہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں غلط تھا مجھے ایک اور چانس دے دو اگر تم نے ہا کہاں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں پیار کروں گا اور اگر تم نے نہ کہاں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں سیکرٹلی پروٹیکٹ کروں گا زونیاں کو اس کی یہ باتیں پڑھ کر ہسی آ رہی تھی کیونکہ دل ہی دل میں وہ پہلے سے ہی اسے معاف کر چکی ہے دوسری طرف مینگیاں بھی سائٹ پر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک سے اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تمہاری موم کی سیمپتی لینے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ بھی میرا ساتھ دے اور تم مجھے ایک اور چانس دے سکو جو کہنے کے بعد وہ رنگ نکال کر دوبارہ سے اسے پروپوس کرتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی سونیاں پہلے تو اسے ٹیس کرتی رہی لیکن پھر شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے دنگیاں نے بھی فوراں سے خوشی خوشی اسے رنگ پہنا دی اور پھر اسے حق کر دیتا ہے اس کے بعد دونوں نے ہی موم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا آشروات لیا اور پھر دونوں ہی ایک نئی لائف کی شروعات کرتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کی بیچ میں ایک رومانٹک سی کس ہوتی ہے آخر اس کے بغیر ڈراما کیسے اینڈ ہو سکتا تھا اسی کے ساتھ ہماری اس سیریس کی بھی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی